سات نومبر انیس سو چوراسی ابن امیر شریعت سید اطول محسن بخاری رحمت اللہ علیہ جھنگ میں خطاب فرما رہے ہیں انوان ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر یہ پرورام صدا احرار کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے سماعت فرمائیں شکریہ وعلا آله وازواجه واصحابه واتباعه واشیاعه واحزابه وكل من سوب الى جنابه المجید سبحانه اللہ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانه اللہ علیہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئیک اولئیک هم المتقون وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین سبحانه اللہ علیہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ سبحانه اللہ وقال تعالی لِلفقراء المهاجرین الَّذین اخدجوا مِن دیارِهِم وَأَمْوَالِهِم سبحانه اللہ يبتغون فضلا من الله برزبانا وينسرون الله سبحانه سبحانه يبتغون فضلا من الله برزبانا وينسرون الله برسوله سبحانه اولئیک هم الصادقون سبحانه اللہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ تکلیل آپ ندیم میوزک سینٹر نیز شباہ خانہ حاضر ہونے کوئی کٹھا اور مجتمع ہوئے اس ذاتِ گرامی کے نام کے حصے کچھ یوں ہیں عبداللہ ابو بکر صدیق عقیق اکبر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نام خود بولتا ہے میں کیا ہوں عبداللہ اللہ عبداللہ کا بندہ ایسا بندہ جس کی عبدیت معبود سے متصل ہے عبداللہ عبداللہ اور معبود کے ربط و تعلق و علاقہ محبت و سجود و رکوع و قیام و تلاوت میں کوئی فاصلہ بود اور کسی قسم کی لکاوٹ نہیں اور ہرگز نہیں ابو تفصیل نہیں بس ابو بکر بکرن 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 بکرتن باکرن باکورتن باکرتن بکرن یہ تمام الفاظ اپنے محمل اپنے مورد اپنے معنی اپنے مفہوم اپنے مطلب کے اعتبار سے اولیت کی حیثیت رکھتے ہیں باکورہ اس پھل کو کہتے ہیں جو موسم کا پہلا پھل ہو بکرن بکرن اس جوان رانہ اور اس گلگو قبا نوجوان کو کہتے ہیں جس کی جوانی ابھی جنسی لذت سے نہ آشنا ہو اور جس میں شباب کی بہار کی آمد آمد ہو شباب بھی بہار پر ہو اور کمار پناہ اولیت شباب بھی بہار پر ہو بکرن صبح کے اس صفید و حسین اس صاحب جمال وقت کو کہتے ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفْسَ اس کو کہتے ہیں بکرن باکرن باکرن باکورتن بکرن اور فَسَبِّحُوهُ بُکْرَتًا وَأَصِيلًا اب صبح کا لفظ یہ تو ہوا ابو بکر صدیق اس سلسلے میں بھی مجھے نہ تو لغت کا سہارہ لینے کی ضرورت ہے اور نہ اپنی ذاتی اقل اور خرد اور توانائیوں کو حاضر کر کے بلکہ اللہ کے کلام کا سہارہ لے کے نجات والا آسرہ ڈھونڈ کے باکمار شخص کا اسی کے کلام سے ذکر کریں جس نے ایسا باکمار بنایا وَاللَّذِي جَعَبِ الصِّدْقِ وہ شخص جو اپنے دامن میں صداقتوں کے پھول کھلا کے لے آیا وَصَدَّقَ بِهِ اور جس نے سب سے پہلے اس صادق و مسدوق و امین و وعدِ قسیر کی ذاتِ گرامی کے دامن سے پھولوں کی محق خدس ہوگی اور اس کے سچائی کی تصدیق کی وَصَدَّقَ بِهِ یہ دونوں اور ان کے سب ساتھی اولائق ہم المتقون سب کے سب متقی پاک باز و پرہزگار ہیں دوسری آیت فرمایا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْمَانُوا اِتَّقُ اللَّهُ ڈرتے رہو زبان درازی سے باز آؤ تمہاری تمہاری کسافتِ نفسی اور تمہاری دناعتِ طبع تمہاری کج فہمی تمہارا زیغِ فطرت تمہاری خباستِ مزاج اور تمہاری تبعی پرہ گندگی اور نجاست اور دناعت کہیں تمہیں سچوں کے بارے میں یاج خائمِ مبتلا نہ کر دے اتَّقُ اللَّهُ ڈرو اس عملِ بَد سے وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اور جن کو محلِ سچا کہا ہے ان کی سچائی پر یقین کر کے ان کی ہمراہی اختیار کرو سنحان بارا اور پھر آخری آیت جو پڑھی جب مکہ سے جا کر مدینہ میں آباد ہونے والوں اور اہلِ مدینہ جنہوں نے اپنا دامن اپنی جھولی اپنی گود وسی سے وسیع تر کی اور مکہ سے آنے والوں کو کسی قسم کی تقریب کا احساس نہ ہونے دیا ان کے دکھوں کو بانٹ لیا ان کی مشکلات میں حصہ رکھ لیا ان کی عذیتوں کو تقسیم کر کے اپنے اوپر لے لیا اور راحت ان پر نشان کر دی جب خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا لوگوں نے کچھ لوگوں نے کہا کہ مہاجر حق دار ہیں کچھ نے کہا نہیں جنہوں نے مہاجرین کی خدمت کیا وہ حق دار ہے تو ابو بکر صدیق عبداللہ بن عبی قحافت عثمان عبی بکر صدیق الملقب بالعطیق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن سے اپنا اور اپنے دوستوں کا تقابل جو اللہ نے کیا ہے اس کو دہرایا فرمایا اللہ نے ہمیں السادقون کہا اور تمہیں المفلحون کہا اس کی ترتیب کے اعتبار سے بھی اولیت ہماری ہے تمہاری سانوی حیثیت ہے ترتیب الفاظ کے اعتبار سے ترتیب معانی کے اعتبار سے اور جو صفت سادقون کی ہیں وہ کیا ہیں اخرجو من دیاری گھر بار ان کو چھوڑنا پڑا مال کو قربان کرنا پڑا وطن کی محبت کو قربان کرنا پڑا اللہ کے راستے میں ذلتوں کو لبیت کہہ کے خندہ پہشانی سے خوش آمدیت کہنا پڑا تمام تر ملامتیں تمام تر رسمائیاں کفار جو بھی اس راستے میں پہنچا سکتے تھے عذیتیں کلفتیں مسیبتیں جکتیں وہ سب کو خندہ پہشانی سے قبول کیا اور اس لئے اللہ نے ہمیں اولیت دی ہمارے صدق کو ہماری قربانی کو اپنی رضا کی بنیاز قرار دیا ہماری قربانی وعیسار کو اپنے دین کی مدد کے بسرہ جو قرار دیا لہٰذا جو مقام اس جگہ ہمیں حاصل ہے تمہیں نہیں پورے صحابہ کے مجمع میں کسی کو اس بات کے رد کرنے کی حمت نہ ہوئی مجھے پہلے میرے محترم بھائی مولانا حق نواز صاحب نے نہایت خوبصورت ججے تلے بڑے مضبوط قوی اور بہت ہی دل میں اتر جانے والے انداز سے باتے کی ہیں ایک بات ان کی صحبت کے فیصلے میں بھی عرض کرتا ہوں سبحانہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چتجان جناب سیدنا عباس ابن عبد المتنق پھر بات میں سے بات آگئی لوگوں نے شمر کے شمر کی ففی کے بیٹے عباس کو عبالفضل کہا حالانکہ عبالفضل ان کی کنیت ان کے بیٹے کا نام تھا فضل فزیر عبداللہ قسم سمجھ جائے بات اس عباس جو شمر کا بھتی جا شمر کی ففی کا لڑکا اور حضرت حسین کا سوٹیلہ بھائی ہے اس کے کسی بیٹے کا نام فضل نہیں ہے ان جناب عباس ابن عبد المتنق رضی اللہ تعالیٰ کہ صاحب زادے کے لیے ہے عبالفضل عباس یہ موجود ان کے چاروں بیٹے موجود پانچ علیہ مرتضی موجود علیہ مرتلا کے بھائی عقیب ابن عبی طالب موجود سب موجود ہے نا بنی حاسم موجود ہے بنی عمیہ تو بھائی وقال وہ اچھرا کی میڈن اچھرا کتاب کیا نام ہے اس کا خلافت ہاں وہ کیا نام ہے یہ آپ اس کا نام لینے خلافت و ملوکیت خالی خلافت ہوتا تو پھر تو اطلاع ہی کوئی نہیں تھا وہ جہاں زہر دیں اور اس پہ یہ تاقید کیا پینا ہوگا اور وہ یہ خلافت و ملوکیت صاحبہ جو ہیں نا جانتے ہیں آپ کسی کبھی پڑھا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں بات پر سے بات آگی موضوع نہیں ہے لیکن راستہ چلتے ہو جو کانٹا اٹھا کے پھینکنا تو ضروری ہے مجھے نہیں چُبے گا کسی اور کو تو چُب جائے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے علی جب نے ابھی طالب کو معاف کیا ہے وہ خلافت و ملوکیت کے دیکھت صاحب اس کے لکھاری رائٹر ریسل سکولر سو کال ریسل سکولر نام نے ہاتھ محقق لوگ یہ سمجھ کہ انہیں پڑھ کہ انہیں علی کو معاف کیا حالان کہ جتنا ستیاناس محاذ اللہ مجل اس کے نالی چاہیے جتنا ستیاناس اس کتاب نے محاذ اللہ محاذ اللہ محاذ اللہ مری توبہ مری توبہ مری توبہ علی مرتضی کے پیریل کا کیا ہے کسی کا نہیں جائیے غالباً صفحہ ایک سو چھبیس ایک سو پچیس ایک سو چھبیس اس میں لکھا یوں ہے کہ عثمان ابن افران کی شہادت سے خلافت کے قیام میں جو رکھنا پیدا ہو گیا تھا اس رکھنے کے پھر جانے کی امیز علی مرتضی کی بیعت سے تھی لیکن علی مرتضی کے زمانے میں بھی خلافت راشتہ قائم نہ ہو سکی کیوں اس کی تین وجہ بیان کی آل حضرت میں ایک وجہ تو ڈال دی حضرت صلح وجہ ڈال دی سید عائشہ صدیقہ کی گردل میں تین وجہ ڈال دی امیر معاویہ اور ان کے حلقے کی گردل میں اور کہا کیا کہ علی کے زمانے میں خلافت راشتہ قائم نہ ہو سکی اگر میں اس بات کو ثابت نہ کر سکوں تو جماعت اسلامی کے ایک مہربان اب ہائی کوٹ کے جج بن گئے اس سے مجھے سزا دل دی گا مجھ پر کوٹ میں کیس کی دی آپ کے بات سرمایہ بہت کیا ہوا اسلامی جمعی تبلہ کا تبلہ اگر بج گیا تو کیا ہوا لیکن سرمایہ کا تبلہ آپ خوب بجا سکتے ہیں خوب بجیئے اور مجھ پر کوٹیڈ زہر بڑا خطرناک قسم کا اس پر میٹھا غلاف چڑھا کے اسے ملفوف کر کے ایسا زہر دیا ہے جس کمبخت کا تریہا کی کنی پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حضرت مولانا بالفضل اولانا اور نجانے کیا کہ ماؤ اولاؤ ناؤ ان کی بڑی نسلس ہے لیکن فیل حقیقت فیل حقیقت اگر آپ کو مذہبی یاد سے دلچسپی ہو مذہبی ہسٹری آپ جانتے ہو تو آپ کو تلاش کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ شخص جس نے یہ کتاب لکھی ہے یہ بطلی ہیا ہے با قارا یا شنوں کی بتیس قسم احمد مولا مولا عبدال قادر جیلال نے تم خالی خولی گیالوی کا دودھ پیجے اس کی بات بتایا کرو بابا جی کی بابا جی نے بتیس طبقے لکھی ہیں ان خبیشان عدم کے اور ان موزیان آل الفرس بتیس طبقے ان میں ایک طبقہ ہے بطلی با را یا بے طے رے یہ بطلی عمر ابن خطاب تک صحیح مانتے اس طبق کچھ صحیح مانتے وہ ہم جنب اور یہ صاحب خلافت ملوقیت ان میں سی کہ جس شخص کا لذیق قصور چاہم اب برط میں مانتا نہیں لیکن ان کی کتاب کے مطابق قصور آئیشہ صدیقہ کا قصور صلاح زبیر کا قصور میرے معابیہ کا لیکن ان کے دور کو دور خلافت راشتہ کیسے نہیں کہا جائے اگر صدیق اکبر کے زمانے مسائل میں کذاب ہو گیا تو لہذا وہ خلافت راشتہ کا دور نہیں ہو کیونکہ ایک مدی نبوبت پیدا ہوگی باپ نے ماری پیدری اور بیٹا تیر انداز یعنی یہ عزیب بات ہے مارو کیونکہ سید آیشہ صدیقہ کی ایک عمل سے اس دور میں تھوڑے سی حل چل پیدا ہوئی طلاع و زبیر کے بیعت نہ کرنے سے بیش مزید صحابہ نے بیعت نہ کی اور سید محاوی شفیان الحلیم الجواد صلات اللہ وسلام و رضوان علی ان کی بیعت نہ کرنے سے اور مطالبہ قصاص سے شام کا پورا صوبہ پوری سٹیٹ سٹیٹ جانداری کی صورت میں آگئی تو یہ ان کے نزدیک خلافت عملوں کی لکھنے والے صاحب بہادر کے نزدیک قصور تین گروپوں کا قصور ہوا علی مرتضاء کا قصور ہے کہ ان کے آج اقتدار کو تم خلافت راستہ نہیں مان خلافت اگر میری گھر سمجھ بھی آئی یہ بلکت 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 ماشاءاللہ امجی بہی اللہ اچھو ہیتے لاکھ گئی جہ ہیتے لاکھ گئی مور مہراجی جہ نہیں لکھ تو مور شروع کرنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے گئی ہے نہیں مور شکر حق نواز ہے ذریعہ گئی ہر شاہ رہے ہر جمعہ مونج کٹر شاٹ ہو جائے مونج شاٹ مونج شاٹ آگیا کیا کہہ رہا تھا وہ تو گئی اس کو تو ہی چھکا لگایا اور وہ گئی یہ باز کہا سے آئی تھی جزا کاللہ اس سے پہلے بات کون تھی اس سے پہلے بات یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے اور اپنے حلقہ احباب کے بارے میں جو آیت پڑھ کے استدلال کیا تھا اس استدلال کو بنو حاشم میں سبھی کوئی رضی نہ کر سکا یہ تھی بات عباس نے رضی نہ کی اور حالات کرایا کرتے تھی یہ عبداللہ ابن عباس وہ جلیل قدر صاحب علم فرزند بنی حاشم ہیں جن کو بچھا دیا کرتے تھے اور بعض قدر کے صحابہ نے اعتراض کیا کیا تم کل کے بچے کو بچھاتے ہمارے صاحب نے مسائل پوچھتے ہو انہوں نے کہا تعال آؤ اس کے سامنے بیٹھو اور جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو اس سے پوچھو مجھے وہ واقعہ بھول گیا لغت کی ایک نایاب اور نادر بات پوچھی اس پر جناب حضرت عبدالللہ ابن عباس نے چالیس شیر عرب جاہلی اور عزب جاہلی سے ایک کم بیٹھ کے سنائے کہنے لگے اس کے علاوہ اور بہت سی بات اس کی مثال میں سنائی آ سکتی اس کے بعد بدر کے صحابہ نے عبدالللہ ابن عباس کے علم کا اعتراف کر اس کے سامنے اور اس کی عظمت کے سامنے گھرپل ٹھیک دیئے وہ عبدالللہ ابن عباس اس کو بھی جرت نہ ہوئی حمد نہ ہوئی کہ ابو بکر صدیق کے استدلال کے بعد کوئی آدمی اس پر نکیر کر سکے انگری رکھ سکے کہ جناب یہ پوئنٹ اپیو آپ کا حال ہے مستحق کے خلافت کون تھے السادقون اور السادقون کا سردار کون تھا جس کو اللہ نے صدیق کہا محمد نے صدیق کہا اور اس کی صداقت کی گود میں اپنا سچائیوں سے معمول سر رکھ کے راحت و آرام کی نیمت ہوتے رہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہے جناب ابو بکر کا نام سے مختصر تعارف آپ کا نام ہے عبداللہ ابو بکر آپ کی کنیت صدیق لقب حتیق لقب ابو بکر تعریف تو کرتے جائیے جو شخص ہے تعریف کے قابل اس کی تعریف نہ کریں تو کیا کریں لیکن کچھ لوگ جو راستہ چلتے ہوئے چھکیا لیتے ہیں کنکیوں سے کنکیوں سے اشارے کرتے ہیں ان کی جو خبر لے لیں کہنے والے نے کہا کہ جناب ایک طرف تو گود میں سر رکھا ہوا ہے دوسری طرف سے زور زور سے رو رہا کہ باہر والوں کو پتہ تل جائے کہ یہاں چھپے ہوئے ہیں جب اللہ تعالیٰ عقل چھین ہے تو کسی سوالات آدمی کرتا ہے گاما کہانا جان دیو جان جان دیو گاما کہانا کہان دیو بہت بڑے پڑے مرزا تعالیٰ مدد دادا وہ ویڈ تجھے فل ایڈوکیشن یہ پاؤں کے تصور سے لے کر خوپنی کے آخری چندیا کے سوکھے ہوئے بھال تک بہت چھکا کے دھوگی کہتا ہے کہ جناب جیتا ہے آدمی زمین سے آسفر مکر پار نہیں جسی نے تھوڑا سا بھی اور کیا تھوڑا سا زمین پر تیار ہوا آسمان پر نہیں مٹی زمین پر ہے اِنی خالق بشر منتین اِذ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنی جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ مِنْ سَلَایَتٍ مِنْ سَلْصَالِمٍ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونَ کیا زمین پر قُتْلَا تَيار ہوا وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اور پھر جنت میں دیکھے جنت کہا ہے عِندَهَا عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِندَهَا جَنَّتُ الْمَعْوَى وہاں اللہ کی تدبیر اے کھا کھا بے جو ہے اجت تیری ساسلک کی عمر ہے ہاں نلائکہ عِندَهَا جَنَّتُ الْمَعْوَى جنت وہاں ہے اس کے بعد جب اللہ کی تدبیر کے مطابق جنت میں ایک نظام کو آزم نے سمجھ لیا علومِ مغفیہ سے آگاہی حاصل کرنی اور وہ نظام جس کا آگاہ زمین پر کرنا تھا اس نظام سے مکمل ہم آہنگ دل و دماغ ہو گیا تو اللہ نے پہلے آسمان پر گھیجا دو حبوط ہوئے ہیں آزم کے ایک مرتبہ نہیں حبوط ہوا دو مرتبہ ہوا ہے پہلا حبوط صدرت المنتحہ کے قریب جو جنت ہے وہاں سے آسمانِ دنیا پر اور دوسرا آسمانِ دنیا سے زمین قرطبی نے بھی یہی لکھا ہے خانزر نے بھی یہی لکھا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے اور امام راضی نے بھی یہی لکھا ہے جس آدمی کو اتنی بات سمجھنے نہیں آتی کہ مٹی بے روح مٹی بے جان مٹی بلکل جس میں کچھ نہیں خود حرکت نہیں کر سکتی چل نہیں سکتی اٹھ نہیں سکتی پھر نہیں سکتی ٹھوس اور صالد وزنی وہ زمین سے آسمانوں پر جا سکتی ہے اور وہ ذاتِ گنامی جس کا نام ہے عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کلمہ کی صفت بھی بلندی روح کی صفت بھی بلندی بات سمیاری ہے کہ کلماتِ طیبات اسی کی طرف چکتے ہیں وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَوْهُ کلماتِ طیبات کی قسمت اور اس کی تخلیق میں بھی پستی نہیں ہے بلندی اور رفت ہے بات نمی ہوگی جرہا کوئی حرج نہیں ہے باپس لوٹیں گے اپنی جگہ پر انشاءتہ اور عیسیٰ جس کا سارا وجود روح اللہ ہے جس کا سارا مجسمہ کلمت اللہ ہے اس کے رفع میں کیا تکریف ہے جس ترے گامِ قادیہ کی آل اور ضروریت البغایہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اسی طرح گھوڑے کے نیچے سے مادرِ پدر سمیت گزرنے والی مخلوقِ نا خدا کو مخلوقِ بے خدا کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر ابو بکر نے انہیں گرفتار کرانا ہی تھا تو مکہ نے گرفتار کرا دیتے کتنا ایزی مرحلہ تھا کہ علی تو سو گئے تھے رسول اللہ کے بستر پر بڑا آسان مرحلہ یہ تھا کہ جوہی محمد ورمصطفی علی مرتضا کے دروازے پر گئے کلی کھٹ کھٹ آئی اشارہ کرتے اور وہ آگے گھرے دالتے پکڑ لیتے یہ اتنی مصیبت برداشت کر کے پہاڑی پر چڑھ کے وہاں جا کے پھر رو کے ترسمے بہا کے چیخیں مار کے ان کو بلانے کا کیا تک تھا کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتا تیرے اندر کی غلاست اور تیری عجمی خباست اور تیرا ایرانی نسر دین اور تیرا کیخبادی اور جمشیدی مدھب اور یہ تیرا زرطشتی اور یہ پارشی اور زاغ دخمہ کا دھوکا ہوا یہ تیرا نظام آیا تو اس کو فٹ کرتا ہے ان پر اس شخص پر فٹ کرتا ہے جس نے جس نے اس وقت رلکارہ جب علی مرتضی ابھی پردہِ غیاب میں تھا ابھی علی پنجابی زبانی جب پاپو پائیاں پا دے میرے ویر رو تنہ سخا دے حالی مولا علی پاپو پائیاں پانے پائے سن جس لئے ابو بکر میں مکج کھلو کے للکارہ ماریا اتختلو لرجل اللہ یقول ربی اللہ کہ تمہیں سعادیہ کا کیا قصور بچاتے ہو صرف اس لئے مارنا چاہتے ہو اسے جو کہتا کہ میرا پالن ہر ایک ہے تمہارا پالنے والا بھی ایک اور میرا پال مٹ مارو اسے اس وقت کان سے مولا علی دوسرا سوال دمی نال اٹھینے جنہیں یا علی مدد مولا علی مدد دمی نال میرنے یا بھر کے سرکل پیسر یا آخر نہیں یا در مارموزی توڑ خیبر دمی نال میرنے ہاں پالا بولی جنہیں سوال فقیلہ سائل جو ہے بوئے تیرے تیرے آیا کھل ہوتا ہے کہ حلو حلو بیتر ساتھ مرے نا سونے میں تیری مہربانی نا سونے تیرے دورہ تیرے کہ جب جب ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی آپ کی گرگل میں کپڑا ڈالا آپ کو بہت عذیت دی اور ارادہ اس حویث کا مارنے کتا لیکن اللہ نے بچا لیا اس وقت مولا علی نے آ کے ابو جہل کے سر پر کمان ماری تھی یا کسی اور نے تو جو یہ عقیدہ بیان کرتا ہے چوہز البھلناس عقیدہ یہ بیان کرتا ہے کہ مولا علی وہ راز ہے جس نے سابقہ نبیوں اور رسولوں کی مدد باطن میں کی لیکن محمد کی مدد ظاہر میں کی زاہر ایدہ سارائی زاہر جا رہے ہیں ایدہ سارائی ایسو چھنا ہی ہو سنے جو عقیدہ خود گھڑا جائے اس میں کمزوری رہ جاتی ہے آزما کے دیکھ لی جئے آپ کو یہ عقیدہ کر کے دیکھ لی جئے مثلاً عام میں سے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہو کر کہ بھٹو صاحب ابھی تک زندہ ہیں حالانکہ ان کی ہڈیاں بھی کبر میں مٹی کھا رہی ہوئی کچھ بھی نہیں ہوگا انیس سو سیتالیس ارتالیس انچاس پچاس تک تمہیں خود پڑھتا رہا ہوں کہ جناب سبحاس چندر بہت زندہ ہے ہٹلر زندہ ہے اور فلان زندہ اور فلان زندہ ہے خود عقیدہ جو گھڑے گابی اس کا بہت نقصان ہوتا ہے بہت نقصان ہوتا ہے اس میں بنیادی کمزوری رہ جاتی ہیں اسی طرح یہ عقیدہ کہ مولا علی نے مدد کی دید بس اب نمیان تلسولانی باتن وچ انتال آخر وانتال ظاہر وانتال باتن اور ظاہر میں مدد کی حالتاں کٹھی ہیں کہا رہا جانوانا سب بلدتاں کیتی ہیں انتال باتن وانتال ظاہر ظاہر میں محمد الرسول اللہ کی کیا مدد کی جناب ذرا بتائیے ذرا ان سے تفصیلات لکھوا کے لائیے وہ مدد بتائیں مدد ابو بکر نے کی یا علی نے جو علی خود محتاج ہے دو وقت کی روٹی کا وہ مدد کیا کرے گا جناب علی یہ مرتضان نباریخ بچے ہیں ابھی ابباجان کے پاس کھانے کو روٹی اور دینے کو کپڑا نہیں ہے ایک بیٹا جناب حضرت عباس نے کہا اللہ بھائی میں تمہارا بیٹے میں کفالت کرتا ہوں اور ایک بیٹا بھتیجے نے کہا جی پہلے تھا تو میں اب بکریاں چلا کے کما کے دیتا صاحب اللہ نے مجھے ویسے موفق بنا دیا اس کو میری گود میں دے دو کیا مشکل کشائی کی ہے لفظ مدد تو آیا ہی ابو بکر کے لیے ہے ینسرون اللہ ورسولہ کہ ابو بکر کے حلقہ اصل میں جتنے لوگ ہیں یہ سب کسا مددگار ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے اولائکہم الساجقون اور یہ سچائیوں کے پہکر ہیں تم کیسے کہتے ہو علی نے مدد کی اور شاید میں پہلے آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں علی جو آخر وقت تک محتاج رہے بچارے بچپن میں چچدہ بھائی کے محتاج پھر رسول اللہ کے محتاج حق مہر کے لیے بھانجے عثمان کے محتاج گواہ کے لیے عمر ابو بکر کے محتاج بیٹی کے لیے گھر بسانے کے لیے رسول اللہ کے محتاج اور جب جب خنجر مارا عبد الرحمن ابن ملجم نے اس وقت اپنے بیٹے حسن کے محتاج مدد کی تو کس وقت کی رسول کی رسول کی گود میں اللہ کیا ہی اس لیے تاکہ یہ محتاج ہے مددوں کا ایک مدد نہیں دھیروں مددوں کا محتاج ہے علی اے محمد اسے اپنی گود میں لے لے اور باقی ایک بات مدد سب سے زیادہ خوبصورت مدد خاندان یہ کر سکتا ہے کہ گھر میں بیٹی دے دے تاکہ اس کا گھر آباد ہو جائے رسول اللہ نے دو دفعہ چچا سے بیٹی مانگی یہی بی بی امی حانی صاحبہ کہ چچا جان ان کو میرے نکاح میں دے دی 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 ہے میں ان کے ساتھ نکاح کرلوں گا میرا گھر آباد ہو جائے گا چچا نے کہا تھا کریم کیوں ہی ہوگا تو اسے دوں گا کریم کیا معنی مال و دورت والا اور پھر جب یہ بی بی امی حانی صاحبہ حبیرہ مر گیا کافت شاہ مسلمان جنگی شاہ حبیرہ جب وہ مر گیا رسول اللہ پر پیغام بھیجا کہ اب آجاؤ میرے آفج میں تو حرمانے لگی کہ بس جناب اب تو میں ان بچوں کوئی پالوں نہیں جو حبیرہ سے ہوئے ہیں کیا مجد کی اور باقی رہا پراپیگنڈا تو پراپیگنڈے نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ سارا خاندان چھوڑ گیا ہے ایک ابو طالب نے سبھالا حالانکہ تاریخ یہ بتا دیا کہ جب جناب محمد رسول اللہ کی عمر بیس سال کی تھی تب زبیر ابن عبد المترب نے وفات پائی اور پھر جناب ابو طالب کی باری آئی ابو طالب کی باری بات نہیں آئی ابو طالب سب سے بڑے بیٹے نہیں تھے چھوٹے بیٹے سے پہلے تایا پھر چھوٹے چچا یوں پرورش ہوئی ہے باقی پراپیگنڈا تو لوگوں نے کہاں کا کہاں پہنچا دیا لوگ کہتے ہیں نگہبہ ہونے رسالت کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا اور میں ایک واقعہ سناتا ہوں پتہ چل دے گا رسالت کی نگہبہ نہیں کرتے تھے کہ بھٹی جئے کی ایک ہے رسول کا اللہ کے علم میں رسول ہونا ایک ہے عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں رسالت کو لے کر چلنا اور اس کا نفاظ کرنا دو الگ الگ چیزیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا نظور ہوا اور آپ نے رسالت کے ساتھ چل کر رسالت کے نفاظ کو عام کرنا شروع کیا اس وقت کا حال ملاحظہ فرمائیے کہ جناب ابو طالب بیٹے اور بھٹیجے دونوں کو تلاز کرتے 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 عطا بیواد النخلہ کی عطا بیواد النخلہ کی عبادی نخلہ میں تشریف لائے دیکھا کہ علیہ مرتضی اور محمد رسول اللہ نے معافل پڑھ لے اللہ کی عبادت کریں تو جناب ابو طالب خطاب کر رہا ماذا تصنعانی ابن آخی کہ تم دونوں کیا کر رہے ہو اے میرے بھٹیجے یہ بلاغت کی بات ہے ہرم لوگ بلیغ ہوتی ہیں کلام ان کا بڑا بالغانہ ہوتا ہے دونوں کو خطاب کیا اور آخر میں نام صرف بھٹیجے کر لیا یہ نہیں کہا ماذا تصنعانی یا رسول اللہ کہا ماذا تصنعانی یا ابن آخی اے میرے بھٹیجے اور میرے بھیلے تم دونوں کیا کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں چچا آپ بھی آ جاؤ چچا آپ بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ فرما رہے ہیں لیکن جو کم تم کر رہے ہو ہے تو بڑا اچھا لیکن لا تجعلو استی فی السمائی لا تجعلو اکو لا تجعلو استی علف زین تے یہ استی فی السمائی پنجابی زمان نے ترزمہ کرا چے بہت ہی کھوڑا سرائی کی زمان اس کھرا چے کھٹے کھوڑا چے جے اردو اس کھرا چے بڑا ملفوف توبہ توبہ میری نہیں جردگی توبہ 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 اشارے مکردن سمجھ آپ جاؤ جناب ابو طالب نے فرمایا اپنے پتی جنو رسول نہیں اپنے پتی جنو یبنہ آخی کہ امم ہاں جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ہے تو بڑا اچھا ولیکن لا تجعلو استی حرمہ بڑھا ہو گیا ہے بڑھے والے میری توییس مانا آنا نہ کرا حاضر ما قانا با طالب قائل کیلئے کہبانی کی ہے ہاں بچی جا کیونکہ یتین تھا نا اس لئے اس کی پرورش کی خدمت کی اور بھتی جے نے اپنی زندگی کے آغاز میں اس خدمت کا عوض بھی ادا کر دیا بوجھ لیے ہیں زیادہ جب نبی نے یہ فرما دیا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا تو ظاہرہ چچا کہ احسانات کا بدلہ بھی ادا کر دیا اللہ 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 وہ جس کے دن جس کی یاد میں ہم کٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی اس کی قربتوں اس کے احسانات اس کے پیار اور محبت اس کی توجہات اور اس نے میری ذات پر جو کچھ خرص کیا ہے میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا کیونکہ اس کا تعلق مادیت سے نہیں سوجہ فرمائیے مکی ریزم سے اس کا تعلق لی ہے کہ بیٹی دے دی سارا پیسہ قربان کر دیا یہ تو کوئی بات نہیں بیٹی انہیں اور لوگ نہیں بھی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے خدیجہ تنکبرہ کو سید آئیشہ فضیلت دی فرمائے لگے دیکھ آئیشہ آج کے بعد خدیجہ کو کچھ مجھ کہی اور آنکھوں میں آنسو آگے رسول اللہ آئیشہ آج کے بات خدیجہ کو کچھ مجھ کہنا اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب کوئی نہیں میرے حق میں بولتا بیٹی بہت سی آئی یہ بھی تو کسی خاندان کی دختر ایک اختر تھی وہ کون سا تعلق ہے وہ کون سی خدمت ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ آمن الناس اقبال بھی کہتا ہے کہ سب انسانوں سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا وہ کون سی بات ہے دا رفعہ انام بے دس دا رفعہ انام حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وجہ سے حضور یہ فرما سے ہاں عبار ایک بنا بولے رہے اچھا وہ موقع بھی ساتھ بتا دو نا مار پڑنے کی وجہ کیا سی بتاؤ مار پڑنے سی فرم 24 اب رفعہ نا حضرت گ حضرت جو خدمات پیش کردنے پیش احضرت توجہ فرماؤ جی بیان کرو نا دسو نا یہ تو احسان نہیں یہ تو ابو بکر کا اپنی ذات پر احسان ہے یہ تو آپ نے ویسی بات کہہ دی جیسی وہ لاہور کی آوارہ گرد مپڑی رکھی چھوکریان کہتی ہیں کہ جناب ایک عورت کی گواہی محطور ہے کیونکہ خزیجہ تنکبراہ آکرین نے گواہی پہلی دی تھی جس آدمی آپ نراض نہ ہو کہیں وہ تو بات میں سے بات آجی میں ہندر دور گھما دیا ان بے وقوف نام نہات خواتین کو یہی معلوم نہیں ہے کہ گواہی جس جو زیر بحث ہے اس کا تعلق دو فریکوں سے ہے ایک مدعی دوسرے مدعال ہے کہ اگر مدعی کے حق میں گواہی گئی تو مدعال ہے کہ نقصان کونچے گا مدعا ہے کہ حق میں گواہی گی تو مدعی کے لقصان کونچے گا اس گواہی کے مطالب بحث ہے کہ یہ ایک عورت دے سکی ہے کہ نہیں ایمان کی گواہی میں کوئی مدعی اور مدعال ہے نہیں ہے اگر کوئی عورت کلمہ پہلے پڑھ لے کیا تو اس نے اپنی آقبت کی گواہی دی ہے اپنی سچائی کی گواہی دی ہے اگر وہ کلمہ پڑھتی خضیط القبرہ تو رسول اللہ رسول اللہ نہیں چھے یہ بابی کو سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی آئی ایس چونڈا لیں سیدہ خضیط القبرہ نے کلمہ پڑھا شہادت دی کہ اشہدو اللہ الہہ اللہ میں گواہی دیتی اللہ میں واحدہ لا شریک ہے وَأَشَدُ أَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ اور گواہی دیتی آپ اللہ کے رسول ہیں اس گواہی کا رسول اللہ کو کیا فائدہ ہوا اور اگر یہ گواہی وہ نہ دیتی تو رسول اللہ کو کیا نقصان تھا اس گواہی سے نفع ہوا تو جناب سیدہ خضیط القبرہ کی اپنی ذات پر قدس کو اور اگر محاذ اللہ محاذ اللہ وہ گواہی نہ دیتی تو نقصان کس کو تھا ان کی اپنی ذات کو وہ گواہی جس میں کچھ لینا زینہ چھیننا واپس کرنا زینہ کی گواہی ایک عالمی کی جان جا رہی ہے کیوری کی گواہی ہاتھ جانے کا خطرہ ہے پیشہ لیا ہے لاکھوں روپے کا حساب و کتاب ہے اس میں گواہی مال جانے کا خطرہ ہے جس کی مکان کی کرواہی ہے اس میں گواہی مکان جہدہ کے برباد ہونے کا خطرہ ہے یہاں گواہی دیکھو کونسی اس گواہی اور اس گواہی میں بنیادی فرق سمجھنے کا یہی ہے لیکن یہ جو اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت پڑی لکھی خواتین ہیں اور آپ جن خواتین کی بات کرتے ہیں وہ بہت وہ تو انپردور کی عورتیں تھیں واری پڑی لکھی شیڈولد شیڈولد کالگر ہت چنے نخلے میں گرم مسالہ مو بھی کالا جل بھی کالا جس قوم کی بیٹی ہے تو اس قوم پر لانت ہے تو ہاں جی ماند اللہ سیدنا صدیق اکبر کہا وہ خاص کام کون سا ہے بلا تعمل امام جی ارشاد جزا کرنا ایک بات کہیئے انہوں نے بھی یہ میرے ذہن میں نہیں تھی بات بڑی خوبصورت ہے کہ حضور علیہ السلام تو اسلام میراج سے واپس تشریف لائے حضور نے کہا میں نے یہ دیکھا میں وہاں گیا وہاں گیا خواب دیکھا ہے خواب دیکھا ہے اب وہ پر صدیق کو کہا لے وہ تیرا یار یارانو 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 میں نے مالی دینا ایک پرانی حضورت ہے کہ وہ جسے تُو کہتا ہے صادق ہے امین ہے بڑا یہ بڑا وہ کہتا ہے میں حسمانوں کے پار گیا بھی اور آ بھی گیا کہاں گیا اچھا انہوں نے کہا ہے کہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم پھر کوئی نئی بات کو کہی نہیں یہ تو ہم اس سے پہلے مان چکے ہیں اس بات کے دو حصے ہیں ایک حصہ جبیلی امین کے متعلق ہے ایک رسول اللہ کے متعلق ہے کہ اس بات کو تو ہم پہلے مان چکے ہیں ان کی زبان سے وہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے پار سے ایک شخص ایک ذات ایک نفس قدسی ایک نامو سے اکبر میرے پاس ایک پیغام لے کے آتا اور جاتا بھی ہے جب ہم نے وہ مان لیا تو یہ تو زیادہ آسان ہے اب اس میں بات سمجھئے گا بات سمجھنے کی اس میں یہ ہے کہ جبریل کی معصومیت جبریل کی لطافت جبریل کی پاکیزی اور ان کا لطیف ہونا اور قابل رفع ہونا یہ نبی کے مقابلے میں کم لطیف ہیں ملائکہ نبیوں کے مقابلے میں کم درجے کی لطافت رکھتے ہیں نبی میں ذرہ فرق صافت نہیں ہوتی اس لیے نبی کا وہاں جانا میرے نزید یہ آسان ہے جو نبی کے مقابلے میں کم درجے لطیف ہے جب میں نے اس کا آنا جانا مان لیا تو یہ جو پیکر لطافت ہے بلکہ لطافت ہے جس کے چشمے سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے اس کا عرض سے معورہ جانا اور آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ بات ہے تو صحیح لیکن جنابے والا وہ قصہ ہی کچھ اور ہے میں تو نوکر بیٹھا ہی اس لیے ہوں دی میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ بھی تو کچھ تلاش کریں نا یہ کب تک آپ عیاسی کرتے رہیں گے آپ کی عیاسیوں نے تو گھوڑے کو سر بلار نکلوا دیئے آپ لوگ مالا عیاس ہیں ہم مولویوں کی چیز ترار لچے دار اوپر نیچے دائیں بائیں آگئے پیچھے گھم گھما کر ہم مر گئے گدے مڑ بو اڑھ لیٹ سوزہ ہی کھڑے جیسے گیا ہے اوہ سوز یعنی چھوڑیے مالا یہ چاس سبات سیکھ نہیں ہے اللہ اگر وکالا کی چار تنظیمیں ہیں چاروں ایک دوسرے کے قطر کے در پہن ہیں ہمیں بلابری کا درس دینے والے اپنے درمیان والے حصوں میں اس قدر خوفناک شورتیں اختیار کی ہوئے ہیں کہ چھوڑیے ہاں جی لینا تھوڑی سی توجہ تھوڑی سی توجہ فرمائیے وہ ایک بات نہیں ہے ایک خاص عمل ہے وہ خاص عمل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ و تبارک و تعالی عنہ کا ایمان قبول کرنے سے لے کر رسول اللہ کے وصال تک ایک عمل کا تسلسل ہے آخری لفظ جہاں وہ اس تمام عمل کی حفاظت کرتا ہے قربانی کہ ابو بکر شدیق رضی اللہ و تبارک و تعالی عنہ نے ایمان کے وقت سے لے کر رسول اللہ کے وصال کے لمحے تک ان کے دل میں کبھی تعمل نامی کوئی چیز نہیں آئی اور ہر کام کے لئے سبقت کر کے قربانی کی یہ ایک ایسا تسلسل جو باقی کی زیادہ میں نہیں ملتا قربانی ہے سب نے دی معاذ اللہ میں نے کہا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے عمر بن خطاب نے عثمان غنی اللہ اکبر عثمان غنی تیس ہزار کے لشکر کو سوالتے ہیں لیکن کچھ پوچھ کر حضور نے جو آواز دی ہے کوئی جنت رہنے والا تو آئی یا رسول اللہ ولی الجنت میرے لیے بھی جنت ہے حضورانہ ولک الجنت ولک الجنت پھر گئے خرص کیا لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حصی میں یہ ایک ایسا خوبصورت پھول ہے جس کی مہک اور جس کی پکیوں کی چمک اور کشش اور رہنائی میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے کہ اس قدر اس قدر بے تعمل قربانی ہے اس قدر بے تعمل قربانی ہے کہ اللہ اکبر اس کی ایک مثال بڑی خطرناک بیٹی ابو بکر کی زوجہ محمد الرسول اللہ کی ایک نشبت سے بیٹی اور ایک نشبت سے ماں ابو بکر کی اپنی اپنی ذات کی نشبت سے بیٹی اور رسول اللہ کی نشبت زوجیت کے صدقے میں وہ امہ جان اب جب تحمد لگی ہے تو حضور نصر سے پہلے کس سے پوچھا ابو بکر سے پوچھا رسول اللہ بتاؤ میں کیا کروں یا رسول اللہ میں تو چپ ہوں میرے پاس تو چپ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور بے جھجک یہ بات کہیے نہیں کہ غور کیا سوچا سوچ بچاہ کی یا رسول اللہ کل جواب دوں گا شام کو جواب دوں گا دو مہینے لگا تار جو عذیت کے مراحل بلکہ بقول جگر مرادہ بادی کے کہ ایک آگ کا دریہ آگ کا دریہ عبور کیا ہے باپ بیٹی نے حضور علیہ السلام خاموش ہیں کہ ہم کلام نہیں ہوتے تشریف نہیں لاتے متوجہ نہیں ہوتے باتیں نہیں پوچھتے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے اللہ اکبر توبہ 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 ابو بکر صدیق کا کوئی ایک جملہ کوئی عمل کوئی اشارہ اس بات میں پریشانی کا استعراب کا بہی مانا کہ نبی کا رویہ صحیح نہیں کبھی بخلاب اس کے جناب علیہ مرتضاء کی ایک بات ملعہ فرمائیے کہ جناب سیدنا علی بن عبی طالب سب پڑھئے صلاة اللہ علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف ڈیوٹیاں دی تو جناب علی کو عورتوں اور بچوں پر نگران مقرر فرمایا نماز پڑھانے کے لئے نبینا صحابی عبداللہ ابن عمی مختون کی تائیناتی ہوئی پھر سنیئے بچوں اور عورتوں کی نگرانی کس کس بل کی گئی تو جناب علی فشکا الہ رسول اللہ جناب علی ابن عبی طالب نے شکایت کی پرانا کہ یا رسول اللہ اتخلپنی فی النسائی و السبیان آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں پر معمور کر دیا ابن عبو بکر نے تو کبھی ایسی بات نہیں ابن چڑھتے جائیے ساری تاریخ پڑھ لیجیے ساری تاریخ باقی چلاش کرنے والا تو اور کیا عیب جو عیب جو نگاہ عیب چلاش کرنے والا نگاہ نے تو اللہ بھی کیوں یہ نکال دی غریبانو غریبانی بیٹھے نہیں ککھانیاں کھلیاں امیران نے بیٹھے مہاچہ آکھا اے اور یہ اللہ دی بانڈ جائے اے اللہ دی بانڈ ہے آج ہے نہیں تسی کہ رب دی بانڈ ہے محمد دی بانڈ کے یعنی برابر برابر دے کون آکھے کئی نو آکھے پس تسی ایڑے بات شاہو جائے جا سارا مو کھول کے پھار کر دی ملے رب دی بانڈ لے ہاں نہیں گلدہ رکھنا بدل جا رہے ایک گلدہ در میں آنے چھوڑ دینے چاہ گئی کہ جناب سیدنا ومولانا محمد مصطفی احمد مجتبا نبی مرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وعزبادی وصحابی مبارک وسلم انکسین انکسین جب آپ نے ابو بکر سے پوچھا اپنی بیوی کے بارے میں تو اپنے بھائی علی ابن ابی تالی سے نہیں پوچھا کہ علی تم بتاؤں ریجی دیئے گھرائشہ کو ولکہ نسان کسی رکھنا آپ کے لئے بہت عارض ہے اس سے بہتر یہ کس نے کہا جناب سیدنا علی ابن ابی تالی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ انہی عرض کیا بارکا ہے رسالت میں ایک سوال ان لوگوں سے جو کہتے ہیں الحق مالی مالحق کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے علی اور حق لازم و ملغوم ہیں علی اور حق گلو بلبل کی طرح ہے یا خوشبو اور پھول کی طرح ہے ایک جزے جدانی ہو سکتے ہاتھ مان کے سوال ہے بھائی اگر علی کا یہ قول حق تھا اور علی کی یہ رائے صحیح اور حق تھی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ کو گھر سے نکال دیا تھا نہیں علی کے کہنے پر اور پھر کیا جبارہ رجوع نہیں کیا حضور نے اور پھر کیا عائشہ کی جگہ کوئی اور عورت بہتر حضور کی نگاہ میں جیسی نہیں علی یہ مرتضاء نے کوئی اور عورت ان کے متبادل پیش کی نہیں تو یہ فارمولہ اور یہ کلیہ خود ساکتا غلط ہو گیا یہ تمہارا کلیہ غلط ہے جھوٹ پر مبنی ہے خود ساکتا ہے نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے کہا نہ علی نے فرمایا کہ میں ہمیشہ حق پر ہوں اور مجھ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہو سکتی نہیں فرمایا یہ نبی یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ نبی کبھی اپنے مو سے وہ بات نہیں کہتا جو اللہ کی قیونہ ہو دین کی بات ہو حضور نے اپنی بیوی کے باتے میں دو مہینے میں کچھ نہیں کہا نہ نفی میں نہ اس بات میں نہ یہ کہا کہ یہ بلکل سچی ہے نہ یہ کہا کہ یہ جھوٹی ہے فرمایا اللہ کے سکن اور یہ مشورہ کس نے دیا بھائی پہلے میں نے بیان کرنا چھوڑ دیا تھا اسے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دیا سیرت حلبی سیرت حلبی اس میں یہ لکھا ہوا ہے باقی حدیث کے خلابوں میں کہیں نہیں ملکنے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب عمر ابن خطاب سے جب پوچھا گیا کہ عمر تم بتاؤ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا عائشہ سے شادی آپ نے ابھی مردی سے کی ہے کہ نہیں تو کہ پھر جس نے شادی جس نے آپ کے عقد میں دیا وہی اس کا انتظار کی دیا وہ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ صرف عمر ابن خطاب کی بات ہے اور وہ بات جناب علی مرتضی کی ہے اور پہلی بات سکوت جس طرح نبی نے سکوت اختیار کیا بلا تشبیح ویسا سکوت ابو بکر نے اختیار کیا عمر ابن خطاب نے گائیڈ لائن بدل دی علی مرتضی نے علی مرتضی نے علی مرتضی نے نبی نے عمر کی بات پر عمر کیا اور علی کی بات پر حمل نہیں کیا تو پھر یہ قول قول حق نہ تھا نا یہ قول قول حق نہیں تھا ان کی جاتی رائے تھی سید آئیشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ کی تحمت کی برائت جب اللہ نے نازل کی تو حضور علیہ السلام کروڑوں بہاریں دامن میں لیے گھر میں تشریف لائے اور آگے فرما یا آئیشو آئیشہ کہاں ہو یہ جو اندر پڑی نہیں اٹھنی کی حمت نہیں تھی آنسوں سے یہاں سیاہ دھاری پر پڑ گئی تھی لکیر پڑ گئی تھی رو رو کے یہاں حردیوں کا جھانچا بلکل پیل زلز رنگ مجھ سے استخان فرماتی تھی میں لیے خواہش تھی کی زمین پھٹی اور میں اندر چلی جاؤں لیکن یہ پھٹی بھی نہیں بسر جکت اٹھیں اور اٹھے تشریف لائیں تو رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے ان کے تمام غموں کو دور فرمایا آئیشہ اللہ نے تجھے بری کیا ہے ایک لمحہ کے بغیر بولیں آپ کا کوئی احسان نہیں جس نے بری کیا احسان اس کا جنابے والا تیرا سہجہ فرمائیے اب اس خاندان کا تعلق رسول اللہ سے ملعظہ کی دیئے پہلے تو صرف ایک ابو بگر کا تعلق تھا نا اب خاندانی ملعظہ ملعظہ فرمائیے آپ کے معاشرے میں آپ کے معاشرے میں سالی اگر اپنے بہنوئی کے پاس بار بار آئے جائے جو عام مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نا چاہے وہ بیٹی بیٹی کہتے پکارتا رہے ہیں آپ کے معاشرے میں یہ بات سا ہے تو وہاں بھی تھی انسانی نفسیات ہر جگہ برابر اور مصابی ہیں آپ نے غور بھی کیا رات کے سناٹے میں اسماء کون اسماء آئیشہ کی ہمشیرہ رات کے سناٹے میں روٹی دے کے جاتی ہیں چوری چھپے غزا مہیا کرتی ہیں خدمت کرتی ہیں بار بار آتی جاتی ہیں کس بری طرح سے جنجوڑ کے سفر مار کے اس نے پوچھا کہ بچا تو کہاں جاتی ہے پھر کیا اس عورت نے کچھ مو سے نکالا اور تم اور میں آج کے مرد اور مولوی اور پیر اور بڑے بڑے مذہبی دینے دار جیل کا نام شنگی ہمارے جسم پر راشہ اور لرزہ تاری ہو جاتا ہے اس عورت نے رات کی تاریخی کافروں کے ظلم اور جبر اور تشدید کی تاریخی دونوں تاریخیوں سے بے خوف ہو کر محمد کی اور اپنے اببا کی خدمت دونوں سے گریز بھی کیا ایک لمحہ کے لئے گریز بھی کیا اس دور میں کوئی توانا مرد میں مثلاً میں اتنا توانا نہیں ہوں لیکن میرا قیاس یہ ہے کہ اس دور کو کوئی عورت میرا چھپڑ کھا کر دس منٹ ہوش میں نہیں آئی میں بنیادی طور پر اس وقت مریض ہوں میرے جسم میں وہاکت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر میں کسی زنہ فاہشہ یہ فرس لیڈی سیکنڈ لیڈی تھرنڈ لیڈی یہ زنہ زنان فاہشہ زنان مکرحہ ہاہشی تھو چیچی والا گناہ تھو تھو گلدی عارتیں جن کے مو سے بدبو جن کے جسم سے تعفن کے جناہ اور زنہ کی لذت کے بھبتے اٹھتے ہیں نہیں ہے یہ پاک دامن ان سے زیادہ ناپاک اس صفحہ ارضی پر کوئی نہیں ہے یہ میرا ہینل گھوم جائے گا یہیں سٹاپ لگاتا ہوں ہاں مجبور ہوں میں یہ موضوع برا خطرنا ہے کہ میں اس طرح چل پڑوں تو میں اپنا بھی بھول جاتا ہوں یہ ہیں اس قابل ہائے 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 توبہ 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 کھلا ہوئے پسی ہویا کھلا ایدہ لمبا پسی اللہ چھو پودہ مہینہ ہوئے ترات ہوئے پودی ناٹھی کھڑ دی ککر جمعہ ہوئے تین یہودین کو بندہ مون دھا چاہے اٹھا ہوئے کہ والا اللہ دا نا کھلکے ان کو کھاڑ ونیے ہکا والا کچھ اداس پردہ ضروری ہے کوئے نہ لو جا اور دی گوائی اسلام میں جواز ہے ورد تینی جا بازار کھل میک اپ کر کے چلنا اسلام میں جائز ہے ورد چوتھا ملگانہ کھل کے بے تکنف بے مہابا گفتگو کرنی جائز ہے پنہ پنٹان دے ناندہ آئی یہودین آئی خدا خراب کریں سارے بازار میں چونکے ایک دکان کو اپنا سپیشل شاپنگ سینٹر بنایا ہوئی یہ ہی جائز ہے ان سے پوچھنا نہ کوئی نہیں ہے ان کا سنمایہ ان کا بینک بیلنس ان کے بڑے بڑے مہجے ان کا ایون سوسائیٹی کا میمبر ہونا ان کا پاکستان کی بیوروکریسی کے گھروں میں بیہا جانا بیوروکریس کی ذریعت البغایا ان کے جسم سے پیدا ہوتی ہے ان سے کون پوچھے سولہ سوٹ ہے تو سولہ قسم کے زیوروں کی سچ کی نیل پالیش ہے سولہ قسم کی ہوتوں کی نیل پالیش ہے سولہ قسم کا فیس پاؤڈ جیلا مسکارہ ہے اور میں جانے کیا کیا لشکارہ ہے اور پھر پھر کہنے جی مردوں کو چاہیے نگاہیں نیچی رکھیں اچھا اچھا یہاں تک گریبان ننگا یہاں تک سلیولیس چپکی ہوئی شلوار چپکی ہوئی کمیز جس طرح مراسی کے تمہورے پر خوبصورت غلاب چڑھا ہوا ہوتا ہے اور یہ جاتی ہے یہ کہتی ہے یہ آئیشہ صدیقہ کی پیروکار ہے یہ خدیجہ تو کبلا کی پیروکار ہے اور یہ فاطمہ تو زہرہ کے گھر کی کتیاں بھی تو نہیں ہو سکتی یہ اس گھر کی کتی بھی بہا حیاتی یہ چھچوندر تو یورپ سے امپورٹ کی گئی ہے یہ ایلیجبیس ٹیلر اور صوفیہ لورین کی بھونڈی نکالن ہے خدا کی پھٹکار تجھ پر تجھے جو مسلمانوں کی فس لیڈی کہے اس پر بھی اور تجھ پر بھی آخ تو تیرے تصورِ عورت پر لا حول ولا قبط اللہ بللہ لیکن پاک بندیوں کے ذکر میں تن خبیصوں کا خبیصات اور خبیصون کا ذکر آ گیا ہاں جنابِ بارہ خاندان کی بات مرازہ فرمائیے بچہ بوڑا جوان عورت مرد کوئی فرد ہے کوئی فرد ہے جو اس قرب پر ناز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور کوئی فرد ہے کہ اس قرب کے صدقے میں جس کو مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑے لو پیچھے ہٹا ہو میں پھر تقابل کروں گا ان لوگوں کے لئے جو لوگ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں میں کہتا ہوں اگر محمد کے گھر میں غربت تھی تو اس غربت کو بھی لبیق ابو بکر نے کہا ابو طالب نے نہیں کہا کرسنا لبیق بیٹا پلوا لیا بیٹی نہ دی کہیں تو کہیں تو جن کے دکھاؤ نسل پرستی کا اسلام میں بھوت ہے ہی نہیں اگر نسل پرستی کا بھوت اسلام نے پیدا کیا ہوا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تئیس برس میں کم از کم تئیس ہاشمیوں کو کوئی عملداری اور حکملانی دیکھے جاتے ہیں لیکن ہاشمی کو اگر ملا تو کتابت وحی کا درجہ ملا جو ایک اموی کو بھی ملا کوئی تفوق نہیں اور وہ اموی اس ہاشمی سے زیادہ پڑا دکھا تقدم و تاخر کی بات ضرور ہے کہ جناب علیہ مرتضی السابقون الولون میں اور جناب معابی بن نبی شفیان یہ آخرون میں ہیں فتہ مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں لیکن کوالیٹی کے اعتبار سے اپنے معاشلتی اور تمجلی تفوق کے اعتبار سے خاندانی جبلی معروسی قابلیتوں کے اعتبار سے بنی مجا کا جو مقام حاصل تھا بنی حاشم کو نہیں چھو تیمیوں پر اعتراض تب کرو بنو تیم پر اعتراض تب کریں کوئی لوگ اگر حاشمیوں کو کوئی مقام ملا ہو ابو بکر اگر مسلح پر کھڑا ہو گیا تو میں نے کھڑا کیا ہے معاویہ نے ابو سبیان نے عباس نے علی نے ابو بکر کے بیٹوں نے محمد نے ابو بکر کی بیوی نے کھڑا کیا 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 جلس ابو بکر کی اللہ تعالی محمد رسول اللہ کی بات دیکھی ہے اور پھر ایک مرتبہ بات کہا کہ خاموش ہو جاتے جس سے ایک مرتبہ کہا لاؤ کلم دوات کلم دوات تو ایک دفا مانگی لیکن ابو بکر کو مسلح پر کھڑا کرنے کے لیے تین مرتبہ اسرار کیا سبحان اللہ اگر کلم دوات کی حسیت شریح حسیت ہوتی تو نبی اسرار کرتے بار بار مانگتے اور ملیے بغیر حاصل کیے بغیر نہ رکھتے ابو بکر کی باری آئی آشہ لکھا یا رسول اللہ وہ نغم دل نہیں چھر نہیں سکتے رہ میں رابہ وہاں نہیں مرو ابو بکر میں جو کہہ رہا پیچھے ہوں وہ امام کباب کے پسامنے کھڑے ہوں ان میں ہمت نہیں حضور پھر فرماتے نہیں میں کہتا ہوں حکم دیتا اس کو کھڑا ہو جائے مسلح پر تیسری مرتبہ اور پھر فرمایا آئیشہ لو سنو اور آئیشہ کے صدقے اس کے جوتیوں کے صدقے امت کے اہل ایمان کچھیوں کے جلوں میں کچھیوں کے جلوں میں ناموس اکبر کیا اعلان کرتا ہے ناموس اکبر نے اعلان کیا کہ دو مرصبہ انکار کیا کہ نہیں وہی جائے گا مسلح پر وہی جائے گا مسلح پر اور تم بار بار کہتی ہو پھر میں اس بات کو جس کو میں چھپا کے بیشا ہوا تھا ابھی جس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا تھا تمہارے اسرار پر تمہارے تقرار پر اللہ نے مجھے حکم دیا میں اعلان کرتا ہوں کہ ابو بکر کے سوا مسلح پر کوئی اور ٹھہرے اللہ اس کا انکار کرتا گلم و دوات تمہیں ملا یاد ہے کہ لاؤ خدم دوات کہ ابو بکر تو عمر نے چیز باقی شکری کوئی رہاں ہاں ہم یہ گالے ہیں ہے تو بھیلی گال پر سنام نہیں دی ہے ایک مسیح تے لکھا کھلائی سجی منہ ابو بکر او تو تھوڑا یا عگاں عمر اور عگاں عثمان تے چھے کر جن کیا کرائی ابو بکر نا علی حیدر کر رہا ایک لگیا مومن آئیں ویڑکے تے مڑا ویڑا گیا تو دا مو بیڑا ہندر گیا آئیں بھٹا چاہے اس چاہا کہ چھک مارے اس ابو بکر تے عمر تے عثمان تے لگا علی دیلان کانڈی چھڑ گا کر اینا را سے تے انہیں ہوسی ہے اینا را سے تے انہیں ہوسی ہے اے تو کھڑا کی دیں کہ جو ابو بکر عمر تے عثمان رل گیا تے 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 آدھے بیڑھ آئے جواب نہیں بندا مولا جو تکیہ کی تا اچھا باؤ مولا تیری گار تو بڑھ مہینہ تکیہ کی تا مولا علی چوی سال امیر معاویہ تے زمان امام حسن تکیہ کی تا اڈھائی سال کہ چلی سال بڑا کدر سوی سہی نہیں دسن دے اور امام حسن نے افاق پہنٹر ہجری چوئی ہے من سے نہیں بتا تو تو اڈی مرضی نہ دسو آسا نہیں دسنا امام حسن نے دو سال دھائی سال تکیہ کی کہا وہ امام حسن کی نہیں کی کہ وہ دی سنت چھوڑی ہو سن بھرا دی سنت چھوڑی ہو سن پرون دکھا چھانا بہر ہو یہ نا آٹھا تو ہو یا نا نیلی ریت ریت لکی دی جا ملی بچن کائش سن سن نا رو سن نا رو اور تو ہی ہو کر بھرا بھرا تو کو ہو کر دشمن زیادہ کام ہو یا دشمن ہی کر نا تین کہ یہ واقعی ہے تین کی ہو یا ہو ہا تین خیرت ہم دی جو الیکشن ہو ہے اگر بچہ تین نہیں ہم دی سن بچہ رو بچہ رو اس الیکشن تین لانت تین سو جوت تین ٹھک کیو انگل لکا دی چرم ہم دی الیکشن دی بڑی خیرت ہم دی انہ نہیں دی کون آکے دی کھین آکے کون آکے دی کھین آکے دی کیوں آکے ہو ہے جس کھانے 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 رات تکیئے ایسائیوال ایک بندی آکیا بڑے زور دی دی بندی جوش مہین کھانے مہین کھانے مہین مہین انیس آو نراز سو تسی نراز نہ ہو سو نہیں ہو کھانے مہین اپنی آکھر تو ہٹنا آکھے بغیر رہا جانی مون ہاتھ تکیئے بنے اس کان بچے حوصلہ ہو جو گال جت تیر بنی حضم تیرا تیز ہو جا جا اس اس کان نہیں بنے آدم نے مرے سے مار رہ اٹھ کی بھاگ 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 میں کوئی نائی بھیج جاتا جر کہ تو آ میں کہ جے مولانا عبدال ستار خان صاحب نیازی نے عید ملاد بن نبی جلوس اچھ ہار پایا خبیس ماصلہ لائی تختم نبی نام نبی تیرہ آگ بنگ نگ مار یا جیوس بھای مان جی گل ہار انہ گھتن تکر مفتی محمود صاحب رحمت اللہ مولانا عبدال اللہ انور مجزد اللہ علی تکر جیو بنگ یا نہیں چھ مار انیس سو انیتر رو گھر تکر کھاک جائے تمہا کے ایڈا دیو بندی جا جوش نا بے فک ہو جائے برا ہو ان یہی برا ہیں ابو عنیفہ سالہ بلی امام فک ہک سارے کتاب بلی لی امام دیو بن دی ہک لڑائی اس نام راضی یہ ہک ہو جائے نہ قدی کم موک جائے من قسم پرور دیگا لی اور جیڑا ہی کوئی بلکل کوئی جیڑا کوئی خدا ایک رسول ایک قعبہ ایک قرآن ایک حدیث ایک فکہ ایک امام ایک کتاب ایک مشر ایک ایک اے بڑا بہین کوئی اس وکوا جتا بادشاہ بادشاہ ذرہج مہینے تی دا ہزار دا بللہ وکوا دن دا دن دان دی ملہ دی مہینے اللہ بڑی پناہ ایک رکھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سیدہ صدیق اکبر سلام اللہ و صلات اللہ علی و رضوان ہو علی کوئی تقابل مت کرو کمپیوٹیشن کرے ہوگئے تو ایسے ایسے خطرناک سوال ابریں گے تمہاری ہڈیاں میں چٹس جائیں گے دو اس سوال کا جواب جو فقیر اب کرنے لگا ہے کہ اگر اگر پہلی خلافت علی کا حق تھا اور علی چوبیس سال چپ رہا تم کیوں چیختے ہو جس کا حق تھا وہ نہیں بویا تم کیوں بولتے ہو پھر یا تو تم انکار کرو کہ تم علی کے ماننے والے ہو اگر علی کے ماننے والے ہو تو زبان کو تالہ لگاؤ بک بک بن کرو یہ باویہ کتے کی تیرے بھانک نہ چھوڑ دو جناب مولا علی جب خاموش رہے خلوط جلوط میں انہوں نے کبھی کچھ نہیں فرمایا یا تو ثابت کرو علی نے کہا ہو کہ اب بکر میرے حق لوٹ کے لے گیا انہوں غاصب یا تو یہ ثابت کرو نہیں تو آپ نے دو دو گز لمبی غیر ملکی امپورٹی آجمی زبانوں کو تالہ لگاؤ zip your mouth you بلیک ریس ملاز zip your mouth اب بسار بند کرو جناب مولا علی نے جو کردار رضا کیا تم وہ کردار رضا کر ہم تم مالے بھی نو کریں اور اگر تم عبداللہ ابن سبا حکام ابن جبیلہ مالک الاشجر ابن منزل ابن حنق ابن کنانا بش ابن منزل محمد ابن ابن حج 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 کرو گے تو ہم یقینا تمہارے لئے معاوی ابن سفیان ثابت پھر تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ معاوی نے ایک ایک موزی کو پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بتایا کہ حج غز خبیص یہ چاہ جس نے عثمان کے مم پر تھوکا تھا یہ چاہ جس نے اسے گھسی چاہ تھا یہ چاہ جس نے ڈالی پکڑی تھی یہ چاہ جس نے گھر کا راستہ بتایا تھا پھر وہ وقت دور نہیں ہے یہ تماشا نہیں رکھ سکتا کب تک دیکھیں گے ہم اور وہ میرے سنی بھائی وہ سنی مولوی وہ سنی پیر جو حسن حسین اور مولا علی کی محبت کے معاملے میں ہمیں مجرم سمجھ ہے بے شک سمجھو لیکن ان موجیوں کے ساتھ کورپریشن چھوڑ دو زیادہ زیادہ ہمیں یہی کہو گے نا کہ ان کے دل میں حسن حسین کی ریشی محبت نہیں ہے جیسی ہم چاہتے ہم مانتے ہم گندے تم اچھے لیکن یہ جن کے ساتھ تم کندے سے کندہ جوڑ کر رشتے ناتے کرتے ہو رجیگے کرتے ہو اپری پہلے میں بچھاتے ہو ان کے بستر علالت پر عیادت کے لیے جاتے ہو ان کی موج پر دعائے مغفرت مانگ چاہو جن کے لیے خدا کے رسول کو خدا نے کہا ان موجیوں کی قبر پر دعائے مغفرت مانگ سلام عظم اللہ دو مجھے ایک راست آپ مختیار کرو ہمیں سزا جے لو جوتے مار لو لیکن لیکن ان کے ساتھ تمہاری کوپریشن کی سورت سمجھ میں نہیں آتی اور اگر تم مسٹر خمینی سے ڈر گئے ہو بی خمینی کو ڈر گئے ہو چیئی روس رنگ میں لڑ سو ایتا چیدی لیے او نانگ مشکی کالا نکھنگ نکش کی خمینی شو جا کل اتا آم مچھا آج لکیف دا لکیف کہ مولا علی دا مزار نجف اشرف اچھے اگر تاریخ آدھی کوئی لی پر اسمان نہیں لوگ جو آتے ہیں اور یار یار ایک پیر حضرت جیلانی پیر مشکل کشا ایک مولا مشکل کشا ایک پیر مشکل کشا اپنے ملک بچا سکتا نہیں اپنے ملک بچا سکتا دو آن دی بیلی بڑھ دی بین گی انہیں تیرے نوک رہا تیرے یار 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 جو چیل بیٹر میں اپنے پیوک زیادہ مقدر سمجھتا علی مرتضی پیرانی خاک لبے اپنے سارے آمار قرآن حفظ گرن تی تری چوئی سال آدھی شاد حکم پیرانی خاک ہاں جہنم با میرے نی یقین سب کچھ باوجود جلا کم تو آنا ہو تو نہیں پیان دا دمی نال اٹھے کیا آئے آئے خمین دینی پہ سن دا تیرے کیسے سن لے مہن ایک نو فتوہ ہی چھاپ گیا لی ہو ہی سن لے فتوہ چھپیہ وحدت اسلامی اچھے کہ امام خمینی کا منکر کافر ہے مشٹر جاولک صاحب اپنے بارے میں غور فرمائے ہاں ہم تو ان کو اپنا مسلمان بادشاہ سمجھ چی بات ہے مسلمان حکمان ہیں بادشاہ یا حکمان کیا فرق ہے اس میں لفظ بادشاہ سے تنا جر کیوں گئے ہو ایسا برا لفظ نہیں ہے یہ مستقل موضوع ہے اس طرح چل پڑے پھر نقصان ہوگا جناب والا جناب محترم مسلمان بھائیو مت درو اور ہمارے جو موجود حکمران ہیں یہ اپنے مطلق بتائیں کہ یہ خمینی کو امام مانتے نہیں اگر نہیں مانتے تو وہ تو کہتا ہے جو خمینی کو امام مانتا وہ حقہ کر اور سفہ 81 وعدت اسلامی جون سنت 83 کا شمارہ سفہ 81 جو انہوں نے پھار دیا ہے میں اسلام آباد تک میں نے آلی بھیجا ہے وہاں سے پرسل نکارا فائل کا 81 پھارا ہوا ہے تھا اس میں کیا اس میں آقا کمبری کی وسیعت تھی اس وسیعت پر ایک کلمہ درد کا یہ یہ تھا میں نے ملک کی چھ سات جگہ پر پڑھ سنایا ملکان میں چلہ گنگ میں جرہ خزی خان میں اور بہت جگہ پر میرا کسی نے چوری کے لیے بہت میرے پاس فوٹو سٹیٹ موجود ہے فوٹو سٹیٹ دو سو سو زیادہ پاس موجود ہے میں نے منٹری کے انٹیلیجنسی ہے دیپارٹمنٹ کو فوٹو سٹیٹ کرا کے دیا فوٹو اس کے انٹیلیجنسی افسر کو دیا میں کہ یہ تم جو جو بتاو بھو جو کیا سب کے ملک میں آرہا ہے سالیہ مگر تین ہی ٹوٹ دیو جی رکھو محمد خان ڈھرنا دیو جی وہ کھوڑ کر دیو میں نے او بیڑا او بیڑا آئی جو تیری چونچ بیڑی نہ ہوئے آتے بند بڑا چنگا ہو آئے تیری چونچ بڑی بیڑی ہے ہر تھارے مو مرے دیو ککر بانگو فوسی ہے چی اٹے ہے چی کنی ہے چی موری ہے چی کھمنا آسان ہے جتا ہے جب بھاگ رہی ہے خانویں نہ تیرا انکلیجنسی آو اللہ دی شان تم خانہ ہے فرہ بھائی میرے مجھے باہر پر مار لینا میں تو پہلے مرا ہوا ہوں ہاں با مجھ میں کیا رکھا ہے جماعتیں خلاف قانون ہیں ریمان سٹیشن آپلی کرنے دیتے کوئی اور استجاجی طریقہ کارابلی کرنے دیتے آپ تو لے جائے کے ایک زبان ہے مسجد میں بیٹھ کے چلا لیں یا گھر میں بیٹھ کے چلا لیں اور تمہارا بس چلے گا تو تم یہاں بھی روک جو گے آثار یہی ہیں لیکن پہلے اور پہلے اوکوتا پکیل اوکوتا پکیل پہلے یا جگہ بھنی میں لیتا تھا جو تمہارے گھر کو لوٹ کے جانا ہے پہلے اسے تو سنبھالو وہ کہتا کہ جس طرح محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے علی مرتضیٰ کی خلافت بلا فصل ماننا ضروری ہے اشحادوں میں گواہی دیتا ہوں انہ خمینی روح اللہ و حجت اللہ علا خلقہ کہ یہ اللہ کی روح ہے اور اللہ کی آخری حجت ہے اس کی مخلوق پر اس کو تو سنبھالو ہم نے کیا قصور کی رہے ہیں اور پھر اب پیچھے مہینے کے طرح فروری کے شمارے میں نہ جنوری کے شمارے میں وحدت اسلامی جنوری کے شمارے میں ہے کہ امام خمینی کا منکر کافر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مرزائیوں سے نمٹے نمٹے آپ سے نمٹے لگیں گے کس کس سے نمٹیں گے غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود بھی یہی کہتا ہے کہ میرے اببہ کو نہ ماننے والا کافر ہے اور تم مستر خمینی کی روحانی اولاد سیاسی احمان ابھی اولاد پاکستان نے فرزندہ نے تسلیس تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خمینی کو نہ ماننے والا کافر ہے ہمیں جب کافر کہو گے تو ہم تمہیں کیسے مسلمان کہیں پاکستان میں کلام امام کے نام سے خمینی کے کٹیشنز اس کے مخصوص مخصوص کلمات خبیصات و ذنیجات وہ چھپے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ شراب بھی پیتا تھا اور جمع بھی پڑھایا کرتا تھا اور یہ تمام لٹیچر تم پڑھتے ہو خانہ فرہنگ ایران سے تقسیم ہوتا ہے کالیجز میں جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں جا رہا ہے اسکول میں جا رہا ہے مولویوں کو اور میں تو حیرانون مولویوں پر جو لاہور سے اڑتے ہیں ایران کراکی سے اڑتے ہیں ایران تم کیا کرنے جاتے وہاں اور پھر آکے بیان دیتے ہیں کہ جناب ایران میں تو یہ سکی مجھد ہے کہ سائی میں ایران ہے تو جیسے ساچ موچدہ اسلام آگیا ہے موچدہ اسلام ہوسی ساتھ رکھوئی اسلام مانی آیا میں اس کو اسلام ماننے کے لئے قصر تیار نہیں ہوں کہ ایسے فرانس کا چکڑا کھانے والے اس نام لہا دائے بازو کے ایجنٹ ملا کے ہاتھ مانے والے انقلاب کو میں اسلامی انقلاب کہہ دوں پیور رائیٹی انتہا پسند رائیٹس کا یہ انتہا پسند دائے بازو کا آدمی ہے ایم اللہ خمانی اس نے فرانس میں پندرہ سال رہ کے ٹکنیت حاصل کی ہے انقلاب کی کوئی اسلامی انقلاب نہیں ہے اور پھر وہاں آگر جو کچھ اس نے کیا وہ سب اسلام ہے اسلام میں بے پردگی کے عوض میں کسی عورت کو گولی مارنے یہ قطر کر رہے ہیں اسلام میں نہیں امام مالک امام حنیفہ امام شعفی امام حمد رحمہ اللہ کسی فقیر کی فقہ میں رسول اللہ کے حادث کے ذخیرہ میں مولا علی کے ارشادات کے حالیہ میں کہیں لکھا ہوا دکھا دو کو جواروں پردہ نہ کرے اسے قولی مارنے یہ اسلام ہے اور پھر علاقی فوجی جو پکڑے گئے ہسپتال میں ان کے علاق نہیں ہوتا اور دو میں نام بتا سکتا ہوں اگر مجھے کوٹ کے طرف کیا جائے تو انشاءاللہ دیکھ جاکر انہوں سے پاکستان یہا گیا ہے ان کو نکال دیا کہ تم نے اس کا علاق کیوں کیا ہے یہ کافر ہے جو خمینی کی فوجوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں علاقی انہیں کافر کر جاتا ہے اور اس کا علاق نہیں کرنے لے جو جاکر نے کیا ان کو معذول کر دیا یہ ریایت کی گئی ان کے ساتھ کیونکہ وہ پاکستانی تھے ورنہ بولی رسول اللہ نے تو ابو سفیان کو بھی کچھ نہیں کہا اس کی بیوی کو کچھ نہیں کہا اس کے گھر کو نہیں نٹوایا اس کے گھر کو بیت اللہ کے کلے بڑھ کا گھر بنا دیا کہ جو اللہ کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں اور جب ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں اور تمہیں عراق کے ساتھ صرف اپنی سیاسی جنگ کو کفر اسلام کی جنگ بنا رہے ہو یہ اسلامی انقلاب ہے اور پھر ملہِ خمینی نے بروزرِ خمینی تم نے اعلان کیا کہ پوری دنیا میں اسلام کی حکومت کھائے کرو اچھا پہلے ایسی کافر ہیں مصر کافر سعودی عرب کافر ابو زعبی کافر دبائی کافر کوئیت کافر پاٹستان افغانستان ترکی مصر سودان سب کافر اے مسلمان ہی ہے ہی بے واتھوڑ دے بوٹے آجی نوزم نے کنڈے پوڑی ہوئے نے ابو بکر صدیق پر تنقید کرنے والوں کے خرطوت ملاعظہ فرمائیے ملاعظہ فرمائیے ذرا ان کے خرطوت ہاں جو تمہارا اچھا کام ہے میں غائبانہ اس کی تائید کرتا ہوں تم نے اچھا کام یہ کیا کہ تم نے بہاولہ ایرانی کے ماننے والے بہائیوں کو تم نے قتل کیا یہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے جو پاکستان میں ہونا چاہیے لیاورہ کو چاہیے کہ غلاب عمد قاضیانی کے ماننے والوں کو توبہ کرکل کلکہ لکھے یہ مرزا صاحر ہے ان کو میڈن بلٹیش امپیریلیزم کہ اس کو کورت آبا کرے اپنے جعزا کی نبوبت کو کافرانہ عمل کہے اس کو مرتضی دعا سلام سے خارج مانے اگر یہ نہیں مانتا تو اس کے ساتھ وہی صلوق کرو جو خمینی نے بہائیوں کے ساتھ کیا یہ ایک بات اس کی قابل ادات اور صرف اس بات سے وہ اسلامی حکومت نہیں بنے گی یہ تو اکبر بگتی نے بھی جو گورنر صاحب بلوچستان کا مرزائیوں کا اسے لٹیچر بند کر دیا تو داخلہ ممنوع کر دیا بھٹے کے دور ہے حکومت میں بلوچستان کا گورنر صاحب اکبر بگتی تو اکبر بگتی نے مرزائیوں کا داخلہ بلوچستان میں ممنوع خلاف دے دیا اور ان کا لٹیچر کی وہاں پر اپیگنڈا تبلید نظر و شاک سب بند جناب محترم سیدنا صدیق اکبر صلات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ ایک بات ان کے سلسلے میں کہ جب تم تقابل کرتے ہونا کہ چھین گیا لوٹ گیا غاصب ہے حسین ایک مثلہ میں نے پڑھا تو بڑھا سا ہو گیا حسین ایک کشتہ شد اندر سقیفہ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین نہیں مارا گیا حسین تو اصل میں اس دن قتل ہو گیا تھا جس دن سقیفہ بنو سا ایدہ میں بیٹھ کے خلافت ابو بکر کے حوالے کر دی گئی تھی آپ کو شاید یاد ہو دو تین سال پہلے میں نے بنو حاسن کے افراد گنوا آئے تھے بنو حاسن کے اس وقت جو زندہ افراد موجود تھے چھپن بنتے ہیں چھپن چھپن نوجوان بہادر اور دلیر شمشیر دن گھوڑے کی پشت پر بیٹھیں تو گھوڑا خود سے مر جائے کے لیے شاہ سوارہ استقالر کرنی ہے جب وہ علی کو خلافت نہیں لے کے جے سکے تو پھر کمزور آدمی کو حق نہیں ہے نبی کی جگہ پر بیٹھنی کا نبی کی جگہ پر وہی بیٹھے جو اس کو سنبھال سکتا ہو جناب ان کا حق ہی نہیں تھا ان کا حق ہوتا تو خدا کی قسم کبھی نہ لکھتا ہمیشہ ایک بات کیا کہوں آپ بھی وہی کہوں گا کہ جب حق تھا تو ماں کے ساتھ لڑنا گوارہ کیا عائشہ صدیقہ کے ساتھ جب حق تھا تو ماں کے ساتھ لڑنے میں کوئی عیب محسوس نہ کیا اور جب حق نہیں تھا تو بھائی کے ساتھ کیسے لڑتے اور پھر اچھلا کے چودرین نے ایک اور سوال کا جواب جاتے ہوئے ایک بات کہی ہے وہ بھی ساتھ سلا تھا جاؤں کہ کہا گیا کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو ابو سفیان نے علی کو کہا سوال ابو سفیان نے علی کو کہا کہ علی اگر تو خلافت پسند کرتا ہے حق بھی تیرا ہے تو میں پیادوں سے میدان پھر دوں گا اور گھر سواروں سے بھی میدان پھر دوں گا تو تیار ہو جائے کیا کہا کسی نے اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کتنے دنوں کے اندر اندر خلافت کا فیصلہ ہوا ہے آپ بتا سکتے ہیں تین دن تین دن ہی جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گلامی باہر رہا اور تین دن ہی یہ مسئلہ دیر بحث رہا تین دن کے بعد یہ مسئلہ فیصلہ ہو گیا میرا سوال یہ ہے کہ ابو سفیان کس سواری پر نجران سے مدینہ دیہ پہنچی جو علی مرتضی کو آکے کہا کہ علی تو کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا بہت بڑا جھوٹ ابو بگر صدیق کا آخری خطبہ عمر ابن خطاب نے کہا جسے نے کہا محمد پر مہتاڑی میں گھردن اتار دوں گا کہا نو سیدنا صدیق کے بعد قاما علی المنبری وخطبا وقالا کھڑے ہو اور کہا کہ ایوہ الناس من کال منکم یابد محمد فین محمد محمد القدمات تم میں سے جو کوئی محمد کو پوچھا تھا تو یقین کرو محمد مر چکا اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يَمُوتِ وہ زندہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اب جناب بات میں سے بات آگئی ہے اے میری پیاری زبان رہن دی ہی میں کی کرا ہوں اے بھی نہیں رہن دا میں کی کرا ہوں ایک اندر کیا چھڑ میں کیا لگا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس جملے سے حضور کی قبر کی زندگی کی نفی ہو گئی ہے لینڈ کلاس لگ گیا میرا ایک سوال ہے سیدنا صدیق اکبر نے تو عمر ابن خطاب کی اس باررفتگی کی نفی کی تھی جو وہ موت کا انکار کر رہے تھے قبر کی زندگی تو زیر بحث آئی نہیں ہے نفی کیسے ہو گئی ہے پھر شنیئے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلافسر رسول نے تو اس بات کی نفی کی جو عمر ابن خطاب باررفتگی اور بے خودی کے عالم میں کہہ رہے تھے کہ میں سوال لیے ایک دیوانگی کا عالم ہے میں قتل کر دوں نہ اس کو جس اسکرہ کا محمد پر موت آئی ہے عمر ابن خطاب نے جب یہ عالم پیدا کیا سیدنا صدیق اکبر نے دانچ کی کیفیت بھی اس میں شامل کی اور اصلاح کی بات بھی شامل کی عمر ابن خطاب کے اوسان درست ہوئے وہ بیٹھ گئے سر پکڑ کے کافی دیر بیٹھے رہے اللہ نے ان کی طبیعت کو ایک چھکانہ مہیا کیا اور وہ جم گئی طبیعت ان کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی موت کا منکر کون ہے کوئی منکر نہیں کوئی دیوبندی کوئی بریلوی کوئی آلِ عدیث حضور پر موت کی آمد کا کوئی منکر نہیں ہے تمام مسلمانوں کے مذہبی طبقے مسلمانوں کے تمام مذہبی طبقے تمام فدھی طبقے اس بات کے قائل ہیں کہ تمام انبیاء پر سمیت رسول پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے موت وارد ہوئی کوئی اس کا منکر نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم ہم سے مراد مولانا محمد قاسم ننوکوی کی آبِ حیات کے فلسفے کو قبول کرنے والے اور محمد قاسم ننوکوی کا آبِ حیات کا فلسفہ اپنے سب آزاد نہیں ہے بات بات میں کروں گا ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی موت میں اور عام آدمی کی موت میں فرق ہے موت کی اطلاع میں بھی موت کے ورود میں بھی میں پورے چلی سے بھی عرض کرتا ہوں آپ کو اور مجھے حضر مفتی محمود صاحب سب کہی رحمت اللہ تعالیٰ زکاة کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلا مولانا غلام اللہ خان صاحب سب کہی رحمت اللہ علیہ دبائی میں موجود ہیں پتہ ہی نہیں چلا حضر تیجی عبداللچیف صاحب چیتہ وقت نہیں ہے مجدد اللہ علیہ حضر رائع پوری کے خلیفہ مجاد اچھے بھرے وہ گئے ہمارے ایک دوست پروفیسر عبدالخالق عزمی صاحب توبرٹ ایک سنگھ کے قریب ان کے سسرار سے وہاں ہو گئے ان کے سسر کا انتقال ہوا دوسرے دن بیٹھے ہیں بیوی کہتے ہیں میں چائے پکا کرتے ہیں میں چائے پکا نہیں گی یہاں ہاتھ رکھا اور روائے گا یہ تو ہے آپ کی اور ہماری موت کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے آکے کہا کہ اللہ پاک آپ کو اللہ حجی قریق السلام اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں رہنا ہے کہ آنا پسند فرماتے ہیں حضور نے فرماتے ہیں میں تو وہاں تیار ہوں حاضری کے لیے تیار ہوں عزرائیل علیہ السلام دروازے سے باہر کھڑے تھے انظر آنے کیوں میں ہمت نہیں ہو رہی کی حضور نے وہاں کی وہاں روانگی کی پسندیدگی کا اعلان کیا تو عزرائیل سر ریچہ پھینکے ہوئے اندر آئے اللہ اور حضور نے فرمایا انتظار کیا کر رہے ہو اپنا عمل جاری کرو پھر حضور کی روح جسم سے نکلی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک بار کیا تھا وہ کیا اللہ یتوفل انفس حین موتها واللکی لم تمت فی منامها اللہ یتوفل انفس حین موتها واللکی لم تمت فی منامها فَيُمْسِقُ الَّتِئِ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْضَى إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّا اس آیتِ کریمہ میں اللہ پاک نے دو کلیے بیان فرمائے پہلا یہ پہلا کلیہ یہ کہ اللہ تعالی روح نکال لیتا ہے کب نکالتا ہے جب تم سوتے ہو اور جب تم مرتے ہو دوسرا کلیہ یہ بیان فرمایا کہ جب تماری آنکھ کھلتی ہے تو روح واپس بھیجیتا ہوں جاگنے والے کی اور جو مر جاتا ہے اس کی روح رک جاتی ہے یُمْسِقُ الَّتِئِ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ روح رک جاتی ہے پہلی بات یہ روحیں نکال لی جاتی ہیں سونے والے کے اندر سے بھی اور مرنے والے کے اور مرنے والے کے روح ہمیشہ نہیں روک لی جاتی ہے اور سونے والے کے روح جب وہ جاگتا لٹا لی جاتی ہے اب تیسرا کلیہ بھی قرآن نے بیان کیا وہ عطاو المحسن نے یا کسی اور مولو نے بیان نہیں کیا وَإِسَيِّنَا عَلَيْهِمْ خَلِينُ اللَّهِ عَلَىٰ نَبِيِّنَا عَلَيْهِمَ السَّلَىٰهِ السَّلَىٰهِ تیسر پارے میں ذرا وہ اکیرے بھی جا کے پڑھئیے گا اور فقیر سے بھی سننی تھی ہے سمان اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور آکے بیٹے کو صبح اکھتے بیٹے سے بہا بیٹے بات سنو ہی ذرا ہو انی ارا فلمنام انی ازبحک فن ظلمہ دا ترعا کہ بیٹے میں نینج میں جیک کاؤں تو میں زیبہ کر رہا ہوں انی بے شک ارا میں جیک جیکا میں نے فلمنام نینج میں انی ازبحک میں تجھ زیبہ کر رہا ہوں فنظر مالا ترعا اب تو بتا تیری رائے کیا بیٹے نے کیا کہا ابا جان کل گزریے جو کچھ آپ حکم دیا گیا بیٹے نے جواب میں یہ نہیں کہا جو کچھ آپ نے مار آئی تفل منامی نہیں فرمایا مات امر جس کا آپ کو حکم ملاحق کیجئے اب نید میں کافر کی روح بھی نکل جاتی ہے میرے بات ہو جائے سنینے گا پہلا کلیا کیا تھا کہ نید میں روح نکالی جاتی ہے کافر کی مومن کی منافق کی مرزائی کی یہودی کی پارسی کی مبہد کی بجتی کی جو بندی کی بریلوی کی وحبی کی غلام خانی کی عنایت شاہی کی سب کی عنایت اللہ شاہد اببہ کی میرے اببہ کی غلام اللہ سب کی روح سوٹے میں نکالی جاتی ہے قانون ہے جتنے مولوی سوٹے ہیں ان کی روح بھی نکالی جاتی ہے نبی بھی سویا نبی کی روح بھی نکالی گئی پھر نبی نے خواب دیکھا نبی نے خواب پر عمل کیوں کیا اگر نبی کی نیند اور تمہاری نیند برابر ہے نبی نے خواب دیکھنے کے بعد بیٹے سے مشورہ کیا بیٹے نے کہا اب بھار ٹھیک ہے اے تاؤنی پھیر چھوڑا اگر نبی کی نیند اور تمہاری نیند برابر ہے تو تم میں سے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بی بی کوئی چھوڑی پھیر رہا صبح اٹھ کے پھیروں پھر بچ جاؤ گے اسلام اس کی جازت دیتا ہے موجودہ قانون کو تو چھوڑو یہ تو شراب بروش قانون بغیرد زنا کے لسن سیچو کرتا ہے دا کو گھٹے بغیرد دلہ قانون دے بغیرد قانون دے اس کی بات چھوڑو اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر اگر مولی زیاء الحق منیال بھی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے بھائی عطاہ الحق کو چھوڑا مار رہا ہے اور وہ صبح اٹھ کے اس کی گردن کے دائیں جانے شہرک کے پاس چھوڑا گھوپتے کیا اسلام اسے قاتل قرار دے گا یا اسے ابراہیم علیہ السلام کا جانشن قرار دے گا قاتل قرار دے گا تو پھر تمہاری اور نبی کی نیند میں فرق کیسے ہو گیا روح تو تمہاری بھی نکل گی اس کی بھی نکل گی برابر ہے جب نیند میں روح کے نکلنے کا کھلیاں سب کا ایک ہے تو نیند میں پیش آنے والے معاملات علاقے لگ کیوں ہیں کیوں ہے کیا بجائے ہم نے کب کا ہے موت نہیں آئی ہم نے نیند کار کیا یہ ہم پر قومت ہے کہ جی نبی کی موت سے منکر ہے قرآن کی موت سے ٹھیک ہے نبی حضور پر موت آئی آدم علیہ السلام سے بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء اور رسول عظیمہ پر اللہ کا قائدہ پورا ہوا لیکن نیند کا قائدہ بھی تو ان پر پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا موت اور نیند دونوں جڑوا بھائی ہیں اپنی واردات کے اعتبار سے دونوں کا ایک حال ہے اس میں بھی رو نکل جاتی ہے اس میں بھی رو نکل جاتی ہے جب نبی کی نیند ممتاز ہے تو نبی کی موت تم سے ممتاز کیسے نہیں ہے میں اسی آیت سے استقرار کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح نبی کی روح کا تعلق جسم سے نیند میں نہیں ٹوٹتا تمہارا بھی نہیں ٹوٹتا دیکھو کافر کا بھی نہیں ٹوٹتا یہودی کا بھی نہیں ٹوٹتا چیند سوتے ہوئے میں اور آپ بھی جا کے سویں گے روح ہمارے نکل جائے گی لیکن انٹس رہے گی اس کا رابطہ ہمیشہ قلیلی ٹوٹ جائے گا بلکہ وہ جسم سے نکلی ہوئی بھی ہے لیکن رابطہ بھی ہے بیائن ہی انبیاء کی روحیں جسموں سے نکلی بھی ہیں اور رابطہ بھی ہے تم کیسے کہتے ہو نبی زندہ نہیں ہے اکھاں توں اندھیتے نہ نور بھری واکو گھتائیں دلائیں کلم در دی دیکھتے لے بلائیں کافرہ مسرک تو میں کہوں گا نہیں یہ صحیحہ تو مجھے ابا نے سکھایا ہے لیکن صاحب بہادر صاحب زادہ ہے مستر چترور گری اینڈ کمپنی چھوڑو گا تمہارا کچھ نہیں تم مثلا بیائن نہیں کرتے تم کفر کی مشیب امپورٹ کر کے لائے ہو تم نے برطانیہ سے شرک کی مشیب امپورٹ کی ہے اور تم اپنے بھائی بندوں کو اس سے مشرک 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 کوئے مشرک کوئے مشرک کوئے مشرک کوئے مشرک کوئے دور پچھلے مرنی چبل جو نہیں تھے ہم مشرک ہیں اور تم مومن ہیں ہم اس بات پر مجرم ہیں کہ ہم یہ قانون اور قائد اور کلیہ کی روح سے یہ کہیں دلیل کے ساتھ عقل اور نقل کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ جس طرح نیند میں تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے نہیں چوبتا حالانکہ روح نکلی ہوتی ہے نبیوں پر موت کا واردہ آنے کے باوجود روح کا ناتا نہیں چوبتا رج اللہ علیہ روحی خود نہیں کہتا ایک جواب کہ اللہ میری روح لوٹاتا ہے کیا مطلب ری کانٹیکٹ یہ نہیں کہ جسم سے روح نکلتی ہے پھر آتی ہے پھر آتی ہے پھر آتی ہے یہ تو تم پاگل ہو تم حدیث کے الفاظ بھی سمجھتے ری کانٹیکٹ کہ اگر استغراع کے کلی بارگاہ الہیہ میں ہو جائے تو دوبارہ اعادہ ہوتا ہے امت کی طرف توجہات کا نمبر دو یوں میسٹر محمد سعید سٹین اپ کھایا ہو جاؤ لوگوں کے سامنے بتمیزی چھوڑ دو اور سنو تمہیں اتنا شعور نہیں ہے اس سائنس کے دور میں جب میٹرک کا تاریبیلم کانٹیکٹ رابطے اور عدم رابطے کے کلیوں کو سمجھتا ہے تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہاں امریکہ کہاں جھنگ میسٹر ریگن کی بدماشیاں اس کے بیانات اس کے جبلمیسی کے کرتوت ایرویجن پر دیکھتے ہو نا دیکھتے ہو کس رابطے گماتا ہے بتاؤ دس ہزار میل بھول ریگن اور کئی کروڑ میل موٹی زمین ہمارے اور اس کے درمیان وہ نیچے ہیں مو پر وہاں اس وقت دنیا یہاں رات ہے اتنا فاصلہ محمد علی باکن کرتا ہے تم اس کے سب دیکھتے ہو ٹیلیویجن پر دیکھا نا دیکھا کیسے دیکھا ٹیلیویجن کیا ہے بٹن باز ہو باز ختم کوئی تار نہیں ہے جو یہاں سے امریکہ تک جاتی ہو کتنی سادھا سی بات ہے میل بھی کیا سادھا ہے بیمار ہوئے جس کے سبب حق چاہتا ہے علمکی مشرق نہیں کہوں گا کافر نہیں کہوں گا لیکن اس قسم کے چاکے چونٹی تھا بل میں حق چاہتا ہے یہ ہمیں مشرق چاہتے ہیں کہ جو نبی کا اس کا طریقہ کاری اس موزی کا یہ ہے کہ جو نبی دی حیات لا قائل ہے و لا وحیات لا حل و لا قوت اللہ لا حل و لا قوت اللہ لا حل و لا قوت اللہ انہا لاللہ و انہا علیہ راجعون حدیث کی کتابوں میں بقعدہ بحث آتی اٹھاو اور پڑو اور اپنی اقل کا علاج کرو حدیث کے ذخیرہ الفاظ میں یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا کلیا اور ثابتہ قائدہ الہیہ پورا ہو جانے کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح زندگی میں ہم کہا کرتے تھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہ مستحلی ابو عبا رحمتک یہ کہہ کہ مسجد میں داخل ہوں یا یہ کہہ بغیر مسجد میں داخل ہوں اٹھاؤ اٹھاؤ حدیث کے ذخیرے کو پھر صحابہ کا ایک طبقہ آخر دم تک دعا یوں پشتا رہا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم افتح لی ابو عبا رحمتک کہ حضور کا گھر بھی پاس تھا اب روضہ پاس ہے اور حضور کے لئے زمین کے اوپر ہونا اور زمین کے لیٹے ہونا برابر ہے ایک جلیل تو یہ اس کو تو تم مانو گے نہیں اس کو ایک ہمارے شاہ صاحب ہے اللہ ان کی حال پر رحم کرے وہ کہتے ہوئے میں تو انہوں قرآن سنانا ہے تسی کولے دیکھ کولیوں سنان دیو چلو جی اس پر انہوں ٹھوٹا دی وہ ہوں گے تسی نہاں بیکھو پر ایک گال میری سوڑ لے وہ شاہ جی اللہ پاک تو اڑے آل تے برحم کرے تو اڑے ملنوالے ان تے برحم کرے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش کیا جائے آپ تو مکن مل چکے ہوں گے یہ کہ تم زیادہ عقل مند نہیں ہو کہ تم سوچتے ہو کہ مرنے کے بعد یوٹیوب اللہ صحابی نے سوچا ہے جو نبی کا پالا ہوا ہے اور سوال ایسا زبردست کیا ہے کہ اس سوال میں اتنی اتنی گہرائی ہے اے آدمی سوچے تو دل پھٹا کر سوال یہ ہے کہ نہ آپ کے کان ہوں گے نہ آپ کا دماغ ہوگا نہ دل حرکت کرے گا نہ جسم ہوگا آپ کیسے سنیں گے کیسے آپ پر پیش کیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بلاغت کا سوال تھا ویسا ہی بلیر جواب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَا جِسَادَ الْأَنْبِيَاءِ اِنَّ اللَّهَ تَحْقیق بے شک اللہ نے حرما حرام کر دیا حلل عرض زمین پر ان اس بات کو تاکلا خبردار تُو کھائے اجساد الْأَنْبِيَاءِ نبیوں کے جسموں کو زمین کی نیچر نبیوں کے جسموں کے لیے کنورٹ کر دی نبی اللہ نے زمین کی نیچر ایک تھا جانا اس کی تخلیقی شفت یہ ہے توجہ فرمائیے زمین کی تخلیقی صفت ہے نیچر ایل ہیبٹ ہے اس کی کہ وہ کھا جائے جو اس میں جائے لیکن اللہ نے حکم دیا خبردار تُو نبیوں کے جسموں کو نہ کھانا نبی کا اجساد ایک یہ بھی ہے تمہارے لیے بھی ہے تمہارا مولوی تیسرے دن یا امام غزالی نے فرصویٰ اور جو تسریحات نہیں کیا وہ پڑھ لو تم ہم مولوی پیر جو بندی بریلوی سب جب قبر میں جاتے ہیں گندگی باہر نکلاتی ہے پھٹ جاتا ہے بضبو تحفل پیپ لہو غلازت افونت افت توبہ یا اللہ توبہ 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 ایک بات کہوں نراض نہ ہونا مہیں مجھے گستاق بھی نہیں سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موت کے بعد تین دن باہر رہا ہے زمین سے تم اپنے کسی مولوی کا جسم چوبیس گھنٹے باہر رکھو وہاں کی گرمی ایک سو چوبیس پتیس چھبیس ستائیس سنٹی میں درجہ حرارت یہاں کی گرمی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ تجوہ میں مدینہ تجوہ میں گاہے گاہے سردی پڑتی ہے لیکن اتنی شدید نہیں بہت تھوڑی تم یہاں رکھ کے دیکھو زرہ جسم پھگنٹے چیتر دے مہینے چکو مولوی مرینے سے باہر رکھ کے میں کوئی تریا دی مارا کی حجر کی ہوندہ ہوں یہ تھوڑے ونگوں پیپ نہ وہ اعتقال کوئی نہیں یعنی منہ نبی رنگا جوہر نبی رنگے دی شکری بیک او تو پیور رنگا کوئی نبی رنگا کی جوہر چپل ہے بات کا رخنا پکل جائے سائل نے سوال کی یا رسول اللہ آپ کو مکی میں مل چکے ہوں گے مکی ہو گئے صحابی ہے اور کوئی گستاخی نہیں کی اس نے سائل کو چاہیے کہ جب سوال کرے تو کھل کے کرے اور پھر نبی سے پوچھ رہا ہے نبی کی بتائیو بات تو شریعت بن جائے گی یہ شریعت کھل کے بات کی اس نے اور میں قربان جاؤں اس اللہ کے جس نے حضور کو اتنی فساط و بلاغت کے سمندر اتا کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ما خلق محمد و نتق بلسانہی سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں اب ذہر توجہ سنیے کہ نہ مٹی میرا جسم کھائے گی نہ میرے کان ضائع ہوں گے نہ میرا جماغ ضائع ہوگا نہ میرا جل ضائع ہوگا نہ میرے ہاتھ سے ضائع ہوں گے نہ میرے ادراکات اور محسوسات ضائع ہوں گے اس لیے تمہارا پڑھا ہوا ضرود مجھے پیش کیا جائے گا میں ان کا ادراک کر لوں گا میرے ادراکات محفوظ ہیں ضائع نہیں ہوئے مٹی کھائے گی تو ضائع ہوں گے نہ کھائے گی تو ضائع نہیں ہوں گے ایک اور بات بات سمجھتے چلیں انسان کو کس چیز سے بنایا گیا مٹی لفظ مٹی ہوتا ہے مٹی تو کہتا ہوں مٹے کو اردو میں لفظ مٹی ہے مٹی نہیں ہے مٹی سے پہلا کیا گیا انی خالقم بشرم من تین اور فرمایا منہا خلقناکم وفیہا اسی میں تمہیں لوٹائیں گے گویا زمین سے نکلا ہوا جز پھر اپنے کل میں چلا گیا فرمایے انسان کا وجود ایک انسان کا جسم جز ہے زمین کا جز زمین میں سے نکلا وفیہا نعیدکم پھر اس میں لٹا گیا وہ اس میں شامل ہو گیا فنات نہ ہوا نہیں بھولیے اپنے اپنے اثر میں واقستر آ گیا یوں نہیں سمجھ میں آئے گی زمین سے گلاب کا پھول نکلتا رنگ الگ خوشبو الگ چمبیلی موکیا رات کی رانی جن کا راجہ رنگت الگ ہاں جن کا راجہ پھول ہے رنگت الگ خوشبو الگ پتییں الگ کونپنیں الگ غنچہ الگ پھر جب وہ پھول بن جاتا ہے اس کی کیفیت الگ جسم الگ حجم الگ اسی مٹی سے نکلتا ہے پھر مٹی میں جنا جاتا ہے فنا ہو گیا کہ باقی ہے باقی ہے باقی ہے بڑے فلسفے آ لے ہو گھڑے تو پانی دے گلاس کا ڈمور گھڑے چا ساتھ باقی ہے کہ فنا ہو گیا ہے باقی ہے باقی ہے باقی ہے تمہیں سب ایک علم دے علم دے پڑ پڑ چے پڑے ہوئے کہ فنا ہو گیا جنے وہ کیجو فنا ہو گیا کم نے پھر آوا اس کی اس کی حیعت شیپ اس کی شیپ تبجیل ہوئی ہے اس کی ذات ختم نہیں ہوئی جناب یہ تو عام انسان کا مقام ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں گا یہ تو عام انسان پر درجہ حاصل ہے کافر مومن سب کو کہ اس کے لئے فنا نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے وہاں مومن متقی جنت میں خالدی نفیہ کافر منافق مشرق جہنم میں خالدی نفیہ اس دنیا میں اس کی شیپ چینج ہوتی ہے اس کی حیعت تبدیل ہوئی ہے اس کا اصل ضائع نہیں ہوا جب کافر کو یہ لطمہ حاصل ہے تو نبی کا یقین ان اس سے برند ہوگا نا اقلی تقاضی ہے کیسے؟ اس کی دنیلی منارہ فرمائیے جب نبی علیہ صاحب آپ تھک تو نہیں کہے؟ جو تھک گئے ہیں بے شک گھروں کو جائیں میں نہیں روکتا میری یار میں بات پوری کروں گا چھوڑوں گا نہیں مولا ہنج مریندہ جاتی ہیں ہنج سنیندہ ہاں جو تھک گئے ہیں بلکل تشریف لے جائیں میں انہیں روکنا نہیں چاہتا ہاں میرے بھائی کیا عوضہ خدمت کر رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا ہی توجہ فرمائیے؟ یا کہہ رہا تھا ہی توجہ فرمائیے؟ سابر نہیں ہوتا ہاں نبی کیسے ختم ہو؟ جناب اس کی مثال یوں سمجھئے کہ مکہ میں جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کیا توجہ فرمائیے مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ابو جہل موجود تھا نا؟ ابو لاب تھا؟ مکہ کے باقی کفار تھے؟ مشرقین تھے؟ بچ بھی تھے؟ زمین پر گدھا، گھوڑا، کتہ، اصور سب تھے نا؟ اور اسی زمین پر حضور بھی تھے؟ کوئی فرق تمہیں نظر آتا کہ نہیں؟ اور جب یہی سب چیزیں زمین میں چلی جائیں گی تو پھر فرق باقی نہیں رہے گا؟ باہوے اندھید نوڑا باہو رومیں رومیں جمانا لے کونگ ہیٹ کچھانیاں ہمیں مشرق کرسے ہو کھوپڑی تمہارے پاس نہیں ہیں چوگت کہیں کہں کھیں سے مول بچی ہو تو لے آو جا کے اوٹھ مجھے کہوں گا نہیں پھرکہ نہ چھوڑ نہ کھل ہیں تو مسلمان پر ہیں شبہ چہرے گئے مسلمان ہیں جھگہ چھوڑ کر کے ہاں لے جائیں وہ گدر آئی ہو ساکتے ہیں اس شیر رو بیکیا نا اس شیر شکار کر رہے ہیں اب ماری ہو سکتا ہے من کا باندھی تک چاہ کے خون چلٹی کے باقی گھارا ہوسٹ گتیا گدر بجھو گیا جائیں لائے جائیں من شکار روال آگے چاہتا ہے جرمہ سکھ رہا ہے آج موڑ کان کھڑے ہو گئے ہیں موڑ پوچھا لڑا رکھو گئے ہیں موڑ لوں کھڑا ہو گئے ہیں موڑ جرمہ سکتا ہے دھاپ ماں رہے ہیں گانش حالی جرمہ سکتا ہے آج کھوڑا ہے ساہی گوش کھوڑا ہے آج مزنال چال چاچا چاچا بطریہ ماں ماں برا مسیر ملیر بپیر بیٹ بیٹ چھوڑ نہیں یہ چیرمین صاحب بیٹ چھوڑ ہیں جو اسا کہا جناب اے فرماؤ جی آج ملیر بیٹ چیرہ کی ہو گئی ہیں اسا کہ ہو گئی ہیں کان کھڑے ہو گئے ہیں پوچھلی حضر لگے ہیں بے لکل کنڈوں تے لونی کھڑو گئے ہیں بے لکل انہیں ملیر بھائیدے ہیں جو اسے شاہب سے نے سا کھڑا ہو اب گان گیا گانو جا دھب مانا لگا گانا سنگا لگا جا 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 سٹے تو اتانا یہ ترکل بھلی گیا اور اٹھی نہ سکے بلادری اچھائے سے آکر لگا بلادری گالے میں میں نے دھکہ کی تو نے کوئی بھیر لانا نہیں اور ہاری ہے اور نہ میرے یہاں کیے رکھی ہوئی ہیں اور نہ میرے حقان حلے اور نہ میرے کلو تلو کلو تا اور نہ میرے پوچھے کلو کلو کلیا اور میں بلادری مراہ کرتے ہیں اور بلادری مراہ کرتے ہیں اس کے اور تیرے کو جو عقل کوئی چلنج یہ انسان نہیں سمجھ عمدہ کہ تو نبی سے وجود سے بحث کریں برخوردار برخوردار اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے اس کائنات میں اور نائب کی حیثیت اللہ نے گدے گھوڑے کچھ سور جیسی نہیں بنائی تمہاری اگر ہو اس طرح کی تو ہو ہماری نہیں ہے ہم اس خضول بات پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان چاہے کافر ہے چاہے منافق ہے جو پیدائی کی اعزاد پانی بھی ہے اور مٹی بھی ہے گویا اکلی طور پر مٹیریلی مادی اعتبار سے اقلی اعتبار سے ماں تختر اسباب بھی اور ماں فوقر اسباب بھی اسباب کے ماں تخت بھی اسباب کے بغیر بھی حیات تو موجود ہے کہ پانی سبب حیات مٹی سبب حیات جب مردہ وہاں جائے گا اور مردہ وہ ہوگا جس کو اللہ تعالی نے فیصلہ کیا ہے زمین کو خبردار تو نے نہیں کھانا اسے تو اس کے لئے فنا کی وادی نہ بن ماں کی گود بن جا تو اسے بکا کی لڑیاں دے تو اسے نغمدنِ علیس کا وہ گایا ہوا قید سنا جو فنا کرنی حیات کا موجود ہوتا ہے جس سے حیات کی آبشار بہتی ہے فنا کے سوتے خوشک ہو جاتے ہیں بکا کے چچمیں پھوٹ چہیں تو وہ ہے مٹی ہے حیات کا ذریعہ پانی حیات کا ذریعہ اور حکم مٹنی کو کہ تو کھائے گی نہیں پھوٹ بنی آدھی دلائے تھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا متعلق بدر کا ایک بار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو خطاب فرمارے تھے مقتولینِ بدر دشمنانِ مکہ علیہ مرسلہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا سنتے ہیں فرمایا تجھ سے زیادہ سنتے ہیں ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹھا ابراہیم جو سیدہ ام الممنین ماریہ قبطیہ کے بطنِ گرامی سے تھا جب وہ انتقال ہو گیا اس کا نبی کی گوج میں ہے نبی علیہ السلام اس کو خطاب کر کے کیسے ہیں یا ابراہیم اینی بفراقک لمحزون اے میرے بچے ابراہیم میں تیری جدائیوں بڑا غمناک ہوں بڑا غمجین ہوں کیا وہ سن رہا تھا اگر نہیں سن جاتا تو نبی فضول گفتگو بھی کرتا ہے ایک طرف نبی پناہ مانتا اللہم اینی اعوذ بکا من سماعی لغر و فضول الخبر کہ فضول بات کہنے سے اور فضول بات سننے سے یہ علمت بھی پناہ مانتا ہوں اور اگر وہ پیشان نہیں شنتا تو نبی بھی عام دنیا داروں کی تلے کر بہن کرتا ہے تو میں اس کو نبی نہیں مانتا نبی تو جنیدار ہوتا ہی نہیں نبی تو بین کرتا ہی نہیں نبی بین کرنے سے روکتے ہیں جناب باتیں تو بہت سی ہیں بہت سی باتیں ہیں کہی بھی جا سکتی ہیں گنگے نہیں ہیں الحمدللہ نسلن بھی عرب ہے اور اللہ پاک کی نیم اچھے قرآن پاک بھی پڑھا ہے کوئی چھوڑا چھوڑا سی کہا ہے چھوڑا پھوٹا زیادہ نہیں بس طالب علم ہوں اور طالب علم مرنہ چاہتا ہوں نہ شیخ الاسلام ہوں نہ اتنا بڑے علم مرنہ چاہتا ہوں سن لو بازی بازی بابچہ باریش بازہ بابا ہم بازی کہ چھوڑ نہ کھیڑ دیں کھیڑ دیں پیوڑی داری پٹھنے لگیاں ہیں لٹر پوٹسنی لٹر پوٹسنی تمہیں اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھو انہیں خلاف جسمیل موتا انہیں خلاف جسمیل موتا ہم نے بھی پڑھی یہی آئے اور ہم اس آیت کے قائل ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مردوں کو سنا سکتے تھے ہم نجیل اس آیت میں مردوں کے سننے کی نفی کہاں ہے اور ایک جگہ تو ہے کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ تمہیں جواب نہیں دے سکتے تو ٹھیس ہے ناظرین ہم ان کی جواب کی ضمنتی نہیں باقی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نبی پاک نے اپنے متعلق جو کچھ فرما دیا اگر ایک موضوع پر پانچ حدیثیں چھے حدیثیں کس حدیثیں مل جائیں ایک ان میں ضعیف ہو دو ضعیف ہوں پانچ ضعیف ہوں نو ضعیف ہوں دس میں ایک صحیح اور قوی ہو تو وہ نو کی نو صحیح مانی جائیں گی کیونکہ مضمون مفہوم مانع اور اس کی ترطیب سب صحیح ہو گئی حضورِ الور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ اندہ قبری سمیتہو کہ جس نے پڑھا درود میری قبر پر میرے پاس میں وہ سنتا ہوں ایک روایت میں مربانِ خمیسی ایک صاحب ہیں ان کے متعلق جرو قدعائی ہے دوسری روایت میں یہی مضمون دعائن ہی انہی الفاظ کے ساتھ اس روایت کے راویوں میں اور اس سند کے افراد مربانِ خمیسی نہیں ہیں اس لئے یہ حدیث بالکل صحیح ہے حاضر آپ پہل پڑھیں تو ایک آج بھی کا نام میں نے بتایا ہے اور دوسری کا میں نے کہا مجھے نام یاد ہے آپ کیا آس محمد ایک سے بھیجوں گا ہاں پڑھئیے اچھا چلو چلو یہ پہلی نواعیت کا حصہ دوسری کا نہیں ہے نہیں پہلی نواعیت کا ہے میں عرض کر رہا ہوں پہلی نواعیت میں یہ عامش اور یہ عبدالحمان آتے ہیں جن میں دو شخصوں میں شبہ ہوتا ہے دوسری نواعیت میں تمام شبہات غلط نکال دیئے گئے ہیں اور اگر جا کر رشمالی کی بات کرتے ہیں تو اس کی بات میں کوئی مانکہ تیار نہیں ہوں وہ غیر مسلط گفتگو کرتا ہے ہاں ہاں سلط بیش کرو یہ میرے ذمہ رہا مولانا میرے ذمہ رہا میں پیش نہ کروں تو پھر میں غلط ہوں آپ تخیر کے بعد پاکستان میں ہی رہیے لندن میں مت جائیے میں ہمیں پاکستان میں ہوں پیشہ خدمت کر دوں گا مجھے اپنا پتہ لکھوا جائے میں ابھی لکھ لوں مولانا محمد صادق صاحب محمد صادق 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 بڑا بڑا شکریہ جی آپ کا میں آپ کو حوالہ بھیج دوں گا پھر کیا ہوگا جی پھر کیا ہوگا میرا کیا قصور ہے جی باقی جو باتیں میں نے کی ہیں وہ آپ کو پتہ تھی بھائی میں نے جو کچھ باقی حیات کے متاظر گفتگو کی ہے وہ آپ کو پتہ تھی جواب تھی لیے اے بھائی خدا کے لیے خموش بھائی دیکھئیے اگر آپ کے اے بھائی کسید رکیے بیٹھ لائیے آپ کو اللہ کا راستہ بیٹھ لائیے آپ کو حق نہیں ہے مجھے اگر آپ نے بھول رہتا ہے تو کہلیں تو آپ اپنے بھول میں بیٹھ لائیے میں آپ کو اپنا کنزورت میں مانتا بیٹھ لائیے ہاں لیے آپ فرمائیے بھائی پھر کیا بات کریں گا میں مائک بند کرتا ہوں ابھی آ جائیے میں مائک بند کرتا ہوں ابھی دشریب لائیے اگر آپ لوگ نہیں بیٹھے اگر آپ لوگ نہیں بیٹھے تو میں یہ سمجھوں گا آپ کے مذہب لوگوں میں شعور نہیں ہے ایسا کوئی کالیج میں بھی نہیں ہوتا آپ لوگوں کے مجھے اگر کوئی اٹھا تو میں خود آگے بھر کے اسے دھکے رہے کے باہر بھی کام دوں گا جس میں پوچھنے آئے میرے پلے میری کھوپڑی میں اگر کوئی بات ہوگی تو جواب دوں گا بر میں آپ نے اپنے تو اس کا اقرار کرنا ہوں گا یہ بھی چاکو اسمان کر پڑے گا اگر مجھے کوئی بات نہیں آئے گی کیا ہو جائے گا باقی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں سنیں اگر قبر میں حضور کا جسم گرامی ویسے ہی ہے جیسے تمہارے مرے مولویوں کا یا میرے بڑے مولویوں کا یہ تمہارا ہوگا تو پھر حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا جس حدیث کو راول پنڈی کراچی والے مولوی میاں والوی بلیالوی سم مولوی یہ کہتے ہیں یہ حدیث بلکل صحیح ہے حضور علیہ السلام کے ارشادی آلی کہ اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَسًا سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلْغُونِ مِنْ اُمَّتِ السَّلَامِ اگر ماں ہے کچھ لی يُبَلْغُونِ کس کو ہوتا ہے ناشا اللہ نا رہے تکی نا رہے کن نا رہے کی ہو گیا ہے وہ کچھ ملے فتح کر رہے ہیں مردہ بات تو بھی مردہ بات پاگل کا بچہ بات مسئلہ کیا اگر آپ میں شرافت ہے تو آپ صرف سنیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس حدیث کو کوئی ملاقلت نہیں کہہ سکتا اگر وہاں ہے کچھ نہیں تمہاری طرقہ کو پڑا ہوا ہے وہاں معاذ اللہ تو يُبَلْغُونِ کہہ کے لیے ہوتا ہے اور پھر بخاری کے بار روایت رد اللہ علیہ روحی کہہ کے لے جاؤ گے اور مردہ بخاری جوی ہے یہ چیپے کردی ہوگا ہے نہیں ہے تو میں نے کوئی دھرمی اپنے خلصیتیں سلیم کرنا گا میں نے کیا آزا بخاری جوی ہے اچھا جی کیوں جی مسکا چلی ہوئے تھا مسکا چلی ایک گرنگ تھا وہ حدیث کی کتاب لی تو سید کدھی مسکا تھی کوئی حدیث بطور دلیل جو پیشنی کیتی روح کے اب چیز انکار کہاں لکھا ہوا ہے اور پھر بار بار کہتے ہو کہ روح علیہ جیم میں ہے اللیین کوٹھا یہ چنویں لکھیوں ہیں وہ تو ایک سٹیٹس ہے رتبہ اور درجہ ہے کہ بلنڈیوں میں ہے کیا ہو گیا پھر اسے یار تم لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہے کہ تم ایک آدمی کی بات برداز کر سکتے کیا سے تم یہ ہے کہ ہم پاکستان میں اسلام لائیں گے اس نے ضائع ہوگی تسی کہ تسی اختلاف رائے میں برداز کر سکتے یہ ہوئی حال وہاں رہے ہی کھڑے وہاں گھر کہو کافر کہا کہ جان چھوڑا لیں گے مشیق کے کافر حضور علیہ السلام کو سمہ حاصل ہے ہمارے اکابر کا ہمارا اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہے اور اگر اس سے کہیں اختلاف ملتا ہے تو ہم اسے اختلاف کا اختلاف کرتے ہیں اگر کہیں ماضی میں اختلاف ملتا ہے تو ان اختلاف کرنے والوں کا اختلاف کرتے ہیں لیکن جناب جو بتتمیزی کا رویہ ان لوگوں نے روا رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ حیات کے قائل ہیں وہ مشرق ہیں یہ کہاں سے لیا تم نے اور تمہیں یہ حق کس اعتبار سے حاصل ہے کہ تم ہمیں مشرق کہو اور کیوں کہو تم مشرق اگر تو ہم انبیاء کی حیات اللہ کی طرح مانے پھر مشرق ہیں اور اگر ہم اس حیات کو اللہ کا عطیہ مانے پھر مشرق کیسے جس طرح یہ دنیا کی زندگی خدا کا عطیہ ہے اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے اگر میرات شریف کی حدیث میں جو آجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہا تھا اگر وہ روایت صحیح ہے تو پھر یہ جملہ اس میں کیوں غلط ہے نمبر تین موسیٰ ابو یعلا کی روایت جسے آج تک تو کوئی جھکلا لی سکا حضرت انسمنہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الانبیاء وحیاء فی قبول یسلون انبیاء تمام اپنی قبروں میں زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں واللہ ہو عالم نمبر کی زندگی ہے کیسی زندگی ہے واللہ ہو عالم ایک ہے زندگی کا وجود ایک ہے زندگی کی کیفیت کیفیت کا تو ہم نے کبھی کلیم نہیں کیا وجود کے مدعی ہیں اور بلکل ہیں انشاءاللہ اور رہیں گے کہ حیات کا وجود ہے کیسا ہے کبھی ہم نے نہیں کہا کہ وہ جہاں دنیا میں جہاں چڑھتے تھے پھٹتے تھے کھاتے تھے سوتے تھے جاڑتے تھے ویسا نہیں ہے یہ تو گھڑیا زندگی ہے وہ اعلی زندگی ہے اور ہم اس زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُن یہ عالم برزخ کی زندگی ہے عالم دنیا کی زندگی نہیں ہے یہ ہے بات بات سلی نکلی ہے آخر سے کم پہنچ گئے ہیں باقی یہ بھائیس خادق تھا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن میری حمد ہوئی تو خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے میں کتاب کے پیش خدمت کروں گا اور پھر آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی نہیں مانا تو سرگودہ والوں نے ان مانا یہی روایت تو ہمیں پیش کی گئی ہم فقیروں نے ان کی بارگاہ میں ہاتھ جو کہ یہ روایت عرض کی چھاپ کے پیش کی انہوں نے مانے سے انکار کر دیا یہ میرا فرض نہیں ہے میں آپ کو منوان لیکن انشاءاللہ یہ روایت بالکل درست میں نے عرض کی ہے آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے تحقیق دوبارہ فرما لی گئے میں انشاءاللہ حفظہ کے دن ربے سے واپس لوٹوں گا اور یہ سرگودہ کے سرگودہ اکبر میں موت کے وروب کیا یقین دل آیا قبر کی زندگی کی بحث نہیں ہوئی اس لئے اس پر بحث خضور ہے اور اس خطبے سے قبر کی زندگی پر بحث کرنا بہت بڑی بہت بڑی سیادتی اور بڑیانتی ہے آخر میں بھائی دو اعلان میں آپ کو معلوم ہے میں مزدور بھی ہوں کتابیں پنفرٹ چھاپکوں بیٹکوں باہر تین چار رسالے اور کتابیں ہیں ایک کتاب کا نام مسئلہ شہید گنج ایک کنفرٹ کا نام کیا مسئلہ علیہ السلام کی قبر سنینگر میں ہے ایک کنفرٹ کا نام مجلس علیہ السلام کی طرف سے محاسبہ مزایت کا آئینہ تاریخ اور ایک کنفرٹ کا نام انقلاب ایران اور سلی اقلیت ایک کنفرٹ کا نام مجلس علیہ السلام کی دینوں میں لیں خدمات یہ کل سولہ روپے بنتے ہیں جو پورا سیٹ لے گا چودہ روپے میں مل سکتا ہے الگ الگ لوگ ہیں تو بارہ روپے کی ایک ایک روپے کی آئینہ کالیخ ضرور خرید دیئے کیا مسئلہ علیہ السلام کی قبر سنینگر میں ضرور خرید دیئے ان دو پنفرٹوں کے میں پردور اپیر کروں گا آپ کے خدم میں اور اگر کوئی صاحب حسیت لوگ ہوں تو ساٹھ روپے ساکرہ کے حساب سے خرید کے فرید تقسیم کر دے بالخطوص کالیجوں میں اسکولوں میں دکانداروں میں پڑھے لکھے لوگوں میں ملازمین میں کہ مرزائی انہیں کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ ان کو صحیح بات پہنچ سکے دو تقریروں کی کیسٹیں ہیں ایک تو جیانوی مارے بابا جی کی خدمت میں ہم نے حدیعہ پیش کیا ہے ان کا مسرک بیان کیا ہے ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ حضرت شایخ عبدالقابل جیلانی رحمت اللہ علیہ پر ایک تقریر وہ ہے اور ایک تقریر ہے اسلام دولت کی مصابی تقسیم کا قائل ہے پچیس پچیس دولے کی کیسٹ ہے باہر ساتھی دیکھے بیٹھا ہوا ہے اللہم الہمنا رشدنا واعزنا من شرول انفسنا ولا تكلنا الى انفسنا ترفتعین اللہم استرعوراتنا